کہ یہ ایک ہتری تقارہ ہے کہ جب اصل شائع ہوتی ہے پہلا تو اس کی دکل بھی بھی جائے اور دکل کے اضافت دو ہوتے ہیں ایک کو یہ دکل چاہتی لیے ہے کہ لوگ اصل اور دکل کی پہچان سے آئی ہو جائے اور دوسری باس یہ ہے کہ لکر اتنے بنید دمار کرتی ہے اتنے اٹھنید دمار کرتی ہے اتنی شاتران کا چارش دمار کرتی ہے نارا اندبوی نارا انسان نارا این سنتان ناراestruct نارا کراتے حملی پہل آشتی موسیقی 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 شکریہ 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 موسیقی 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 بی خارجین منها ولهم عذاب مقیم صدق الله مولانا مولانا العظیم وبلغنا رسولهم مبي الكریم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين حضرت حق جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برحانه ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو چونکہ ایمان عقیدہ صحیحہ کا نام ہے آل سنت والجماعت کے مذہب کے مطابق آل سنت کے احتواق مسلمانوں کی اوبرویلمنگ مجارٹی مراد ہوتی ہے غالب اکثریت ہر دور کی آل سنت والجماعت رہے ہیں تو جب یہ کہا جائے آل سنت کا تو مطلب یہ ہے کہ جمہور مسلمین کا یہی عقیدہ ہے جمہور مسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل جذبِ ایمان نہیں ہے عقیدہِ صحیحہ کا نام ایمان ہے تو آپ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ ایسے ہی عقیدے والے لوگو اتقوا اللہ اللہ سے درو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور جس اللہ سے ڈرتے ہو جس اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے راستے میں مینط اور کوشش کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَهِ تُمْ کامیاب ہو جاؤں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا آمنوں کے بعد کفر کا ذکر قرآن و مجید کا ایک عام اسلوب بیان ہے کہ چیزیں اپنی زدوں کے ذریعے سے زیادہ نکھر جاتی ہیں پہلے آمنوں کا ذکر کیا ہے صحیح عقیدے والوں تو کفر چونکہ عقیدہ باطلہ کا نام ہے کہاں بھرے عقیدے والوں اے غلط عقیدے والوں یہ بات ان کے سمجھنے کی بھی ہے بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا انہی کا ہو جائے وَمِسْلَهُ مَعَاهُ اور اس کی مانند اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہو کہ اس مقصد کے لیے لَيَفْتَدُو بِهِ تاکہ وہ اس کا بدلہ دے دیں یعنی جو کچھ انہوں نے کفر کیا ہے کفر کے کمپنسیشن میں اس کے معاوضے میں اس کے بدلے میں وہ دنیا میں جو کچھ ہے اور اتنا ہی ان کے پاس اور ہو وہ سارے کا سارا ملا کے کہیں خدایہ یہ لے لے اور غلط عقیدہ رکھنے کا جو گناہ ہے وہ معاف کر دیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَتِ تاکہ وہ اس کے بدلے میں عذابِ يومِ قیامت سے بچنے کے لیے استعمال کر لیں تو مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ قرآن کہتا ہے یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے علمناک دردناک عذاب بڑی سیر پنشمنٹ ہے ان کے لیے يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُو مِنَ النَّارِ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وہ اس سے کبھی نہیں نکل پائیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ایک اٹل اور ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے یہ تین آیتیں سورہ مائدہ کی جو سورت نمبر آیت نمبر چونتیس سے لے کر کے آیت نمبر سینتیس تک پڑی ہے ان کے کنٹینٹس ان کے اندر جو کچھ ہے وہ سمجھنے سے پہلے ارز کروں گا کہ سورتوں کو سمجھنے کا بنیادی اصول کیا ہے سورت کو بطور سورت کے سمجھنا ہو طریقہ کار کیا ہے آپ کو تفسیر کے نکتہ نگاہ سے دیکھنا ہوگا فواتح سفر فواتح سور اور خواتی میں سور یعنی سورتوں کے ابتدائی کلمات اور سورتوں کے انتہائی کلمات سورت کا پہلا مقدمہ اور آخری مقتہ یہ دونوں دیکھنے پڑیں گے ان کو آپس میں ملانا ہوگا تو آپ کو جائزہ ہونے لگے گا بات کیا کہیں گئی ہے چونکہ اس وقت ہم بیعت کے ایک مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ بیعت کی شریح حیثیت کیا ہے خواہ اس کی شریح حیثیت کے اعتواق آپ اس کو فرض کہیں واجب کہیں سنت کہیں مستحب کہیں گوبا کہیں یہ اس کے شریح سٹیٹس ہیں کہ کسی آرڈر کا کسی پروہیبیشن کا کسی ممانت کا یا کسی حکم کا درجہ کیا ہے تو ممانت میں حرام ہوگا مکروح تحریمہ ہوگا مکروح تنزیحی ہوگا اور مباد دونوں کے درمیان ناجائز اور ناجائز کے درمیان یا اس کے کرنے سے کوئی سواب نہیں چھوڑنے سے کوئی عذاب نہیں تو اس کا سٹیٹس معلوم کرنے سے پہلے اس کی نیچر معلوم کریں کہ اس کی بناوٹ کیا ہوتی ہے خواہ وہ بیعت فرض ہو واجب ہو سنت ہو مستحاب ہو کچھ ہو لیکن اس کی جو نیچر ہے وہ از قسم معایدہ ہے ایک کانٹیکٹ ہے ایک معایدہ کیا جا رہا ہے عید کی قسم کی چیز ہے وعدے کی قسم کی چیز ہے ایک آدمی کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کا بابند رہوں گا تو خواہ حکم میں اس کا سٹیٹس کچھ بھی بنتا ہو لیکن نیچر اس کی جو ہے وہ از قسم معایدہ ہے اس لئے یہ صورت کے ابتدائی کلمک ہو اچھا طریقہ درس قرآن پاک کا یہ ہوتا ہے کہ سب دوستوں کے سامنے قرآن مجید موجود ہوں تاکہ وہ چیک کر سکے لیکن اس وقت آپ نے اس کا اعتمام نہیں کیا لیکن یہ جاننے اور مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس پر تقریر کرنی ہے یا درس دینا ہے چونکہ درس کا مزاج تقریر سے کافی حد تک مختلف ہے درس ایک نیچی مجلس کی طرح کی چیز ہے جس میں سامین کو کلوز کانٹیکٹ کا موقع ملتا ہے قریب کا رابطہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا کوئی بات ضرورت پڑے پوچھ لینا کسی بات میں شک ہو دورا ہے رہے کے بات سے کہلنا دورا دے تو اس میں ذرا سمجھنے کے چانسز بنسب تقریر کے زیادہ ہوتے ہیں اور فطری طور پر ہی کچھ بناوٹ اس طرح کی بن جاتی ہے کہ تقریر میں تحقیق کا پہلو از خود کچھ کم ہو جاتا ہے اور درس میں تحقیق کا پہلو کچھ فطری طور پر ہی زیادہ بن جاتا ہے اس لئے ہر ایک آدمی کے سامنے قرآن مجید ہو تو زیادہ اچھا چانسزتا ہے بہرحال یہ سورہ مائدہ ہے جو سورت نمبر پانچ ہے ترتیب بار اس میں جو اس کا بگنگ سنٹینس ہے وہ کیا ہے یا ایوہا اللذین آمنون اوفو بالعقود کوئی ہوشمند سا آدمی جو خود شور نہ مچائے بچوں کو چھپ کرائے بعض وقت چھپ کرانے والے آدمی کی اتنی ہوتی ہے کہ اتنے بچے شور نہیں کرتے جنہا چھپ کرانے والا شور کرتا ہے تو اس سورت میں کمپلیکشن پیدا ہو جاتی ہے کوئی خود چھپ رہ کے چھپ کرانے والا آدمی ہو تو اس کی مہربانی ہوگی بچوں کو چھپ کرائے بڑی قیمتی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتداء کو یہاں سے اٹھایا اے ایمان والو اوفو بالعقود تم اپنے وعدے پورے کرو تو ان اس کی ابتدائی رولنگ میں وعدے کی پابندی کو امفیسائز کرنا اس پر زہوڑ ڈالنا تحقید کرنا کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو یہ کہنے کے بعد ان معایدوں کی لسٹ میں ایک یہ کہنا اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ سے ڈھرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ کی تفسیر میں جبہور صوفیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ اس سے مراد شیخ طریقت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کرنا ہے شیخ کا حاصل کرنا ہے تو شیخ کا وصول از کس میں معاہدہ ہے از کس میں عید ہے از کس میں وعدہ ہے تو اس بنیاد پر صورت کی ابتدا کو یہاں سے تھایا کہ اے ایمان والو تم اپنے وعدے پورے کرو جس کا مقصد یہ نکلا کہ عمر اصولیوں کے نزدیک واجب ہونے کے لئے ہوا تو جو چیز وعدے کی صورت میں آئی ہے وہ عمر کی بناوٹ سے آئی ہے تو وعدے کا پورا کرنا واجب ہوگا خواہ وعدہ کرنے سے پہلے وعدہ فرض نہ ہوا ہو لیکن وعدہ کر لینے کے بعد وعدہ اس فرضیت کی زد میں آئے گا کہ وعدہ کر چکا ہے پورا کرنا تو صورت کی ابتدا کو یہاں سے اٹھانا اب صورت کی انتہا کا ایک جملہ یعنی اگرچہ آپ کو اس وقت موقع نہیں ہے زیادہ بات کو سمجھنے کا لیکن ایک سٹرکچر جو ہے نا قرآن وید کی تفسیر کا اس پر آپ ضرور غور فرمالیں یعنی صورت کی ابتدا کو یہاں سے اٹھانا یا ایوہ اللہین آمنو اوفو بلقود اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو اس کے بعد صورت کے خاتمے کے جو سنٹینس ہے وہ کیا ہے لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدِ وَمَا فِيهِنَّا زمینوں آسمانوں زمین اور آسمانوں کے ملک میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدِ وَمَا فِيهِنَّا اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک اور جو کچھ ان میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِير اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اگر آپ کو لاف وارنٹ یا لاف سمن پڑھنے کا موقع ملے پھر تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو میں عرض کی دیتا ہوں جس وقت کبھی آپ کا کسی کوٹ میں مقدمہ ہوا ہوگا کوئی سمن تعبیل کرنے کے لیے آیا ہوگا تو اس کے آخر میں ایک سگنیچس ہوتے ہیں کچھ پر اسکرپشن ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہوتا ہے بحکم ڈیپٹی کمیشنر صاحب بحکم اے سی صاحب بحکم میجسٹیٹ با اختیار دفعہ تیس بحکم ڈسٹرک میجسٹیٹ فلا فلا زلہ یعنی جو حکمنامے کی ورڈنگ ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن اس میں انٹینسٹی پیدا کرنے کے لیے اس میں قوت اور زور پیدا کرنے کے لیے جو جاری کرنے والا حاکم ہے اس کے اختیارات کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا مطلب نکلتا ہے یعنی اس سمن یا ورڈنگ کے جو کنٹینٹس ہیں آپ نے ان پر عمل درامت کرنے میں کوتائی برتی تو پھر یاد رکھو جس کا یہ آخر میں نام لکھا ہوا ہے وہ اپنے اختیارات کا پورا استعمال تمہارے خلاف کرے گا یہ مطلب نکلتا ہے یہ لاف سمن اور لاف ورڈنگ کی نیچر ہے اب اوفو بالعقود ابتدا میں کہنا اور آخر میں کہنا زمینوں آسمانوں کا مالک میں خود ہوں جو کچھ ان میں ہے اس کا میں مالک ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں کیا مطلب کہ اگر تم کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرو گے تو کہاں جاؤ گے وہ کونسی زمین ہے جس میں میں نہیں ہوں جس کا میں مالک نہیں ہوں وہ کونسا آسمان ہے جو میرا نہیں ہے وہ کونسا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا تم میرے ساتھ وعدہ کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے اس میں چونکہ بیعت ایک معادہ ہے تو بتایا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں لفظ وعدہ سے کیے نہیں جاتے لیکن جو کام کرتے ہیں اس کے زمن میں آ جاتے ہیں مجھے یہ کہہ کہ تم وعدے پورے کرو اس کے فوراً بات کیا چیر دی احلت لکم بہیمت الانعام اللہ ما یطلع علیکم غیر محلت صائدی وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یعنی تمہارے لیے چار پائے جو ہے چار پاؤں والے جانور حلال کر دیئے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑے جاتے ہیں یعنی جو ہم ایکزمٹ کرتے ہیں اور وہ خواہ ہم قرآن کی زبان میں کریں یا صاحب قرآن اپنی زبان میں کریں جن کو وہ ایکزمٹ کر دیتا ہے مستثنہ کر دیتا ہے بیچ میں سے نکال دیتا ہے ان کو نکال کے جتنے چار پاؤں والے ہیں وہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں نبی پاک رہ سامس کے بارے میں ذابطہ ارشاد فرمائے جانور کے کھر چرے ہوئے ہوں یہ بھی حلت کی نشانی ہے اور موں میں دانت صرف ایک جانب ہوں یہ بھی حلت کی نشانی ہے جو گالی کرے یہ بھی حلت کی نشانی ہے پرندوں میں جو جانور پنجوں سے پکڑ کے چونچ سے نوچ کے کھاتے ہیں یہ حرمت کی نشانی ہے وہ درندے جو چونچ سے دانہ چکتے ہیں جو جانور اپنے پرندہ اپنے پوری زندگی میں نے دیا کہا فرمولہ اپلائی کرے فرمولہ اپنائی کرے ان کے بعد نکلائے گی اگر وہ پنجوں کے نیچے دبا کے چونچ سے کھاتا ہے نوچ کے تو وہ حرام ہے درندہ ہے یعنی جو تم پر پڑے جاتے ہیں ان کے سوا چار پائوں والے تمہارے لیے سب حلال ہے اور وہ قرآن پڑھ کے سنائے یا صاحبی قرآن سنائے اور درآن حال کے تم غیرہ محل سید کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے ہو حلال سمجھنے والے نہیں ہو درآن حال کے تم اخرام باندے ہوئے ہو یا حد حرم میں ہو یعنی حرمت کے دو ذرائع بتائے ایک یہ کہ جانور کا از خود حرام ہونا وہ تمہارے لیے منع ہوگا جو ہم پڑھیں گے اور ایک جانور کا کسی آرزے کی وجہ سے آرام ہو جانا وہ آرزہ کیا ہو سکتا ہے یا تم نے اخرام باندہ ہوا ہو یا تم حد حرم میں ہو جانور حد حرم میں ہو تم نے اخرام باندہ ہوا تو جانور حلال جو ہے اس کا شکار تم نہیں کر سکتے ہو بھئی کیوں نہیں کر سکتے ہو شکاری جانور ہے شکار کیوں نہیں کر سکتے ہو کہا دراصل ذوق بھی کوئی چیز ہے اس وقت تم نے اخرام باندہ شکار کے ذوق میں ہو اور ذوق کی بھی بے حرمتی مت کرو وگرنہ ایک آدمی پاکستان میں ایک جگہ اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے احرام باندھ لیتا ہے احرام باندھنے کی اجازت ہے اس کے لیے وقت شرط ہے نا جگہ شرط ہے صرف جو مقات ہیں ان سے اندر آتے وقت بغیر احرام کے آئے تو سزا ہوگی اس کو دم دینا پڑے گا یعنی ایک جانور زبا کرنا پڑے گا لیکن یہ جو کم سے کم ہے اس کی حد ہے زیادہ زیادہ کی کوئی آدمی ہے اپنے گھر سے احرام باندھنا چاہتا ہے تو باندھ لیتا اگر گھر سے احرام باندھ لکھلا ہے اپنے کھیتوں میں اسے ایک شکار نظر آ گیا ہے اب کیوں نہیں کر سکتا کہ ذوق کی بھی حرمتی ہے اب اس وقت تم حج کے مزاج سے چل رہے ہو تو دیکھو ذوق تمہارا کیسا ہے اس وقت بارگاہ خوراوندی میں تیرے حاضری کا مزاج ہے اس وقت شکار مناسب نہیں اب نہیں کر سکتے یا یہ کہ گئے ہو حد حرم میں تمہیں شکار مل گیا ہے تمہارے پاس شکار کا سامان بھی ہے اور شکار بھی حلال ہے مگر جن کے دیرے پر شکار کرنا چاہتا ہے دیکھ دیرہ کس کا ہے کس کی بارگاہ ہے تو پتا چلا جس کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہو اس کے دیرے کے جانور بھی معظم ہوتے ہیں وگرنا حرم کی حد میں جانور کے پائے جانے پر حرمت کی کیا علت ہو سکتی ہے سوائے عدب کے تو یار اگر معبوب کے دیرے پر پہا جائے تو وہ کام جو تمہارے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک حلال تھا وہ حرام ہو گیا صرف یار کے دیرے کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو یار کے خون کے ساتھ اگر کسی کی نسبت ہو تو پھر پھر وہ محترم ہوگا کہ نہیں یار کی محبت کی نسبت ہوگی تو محترم ہوگا کہ نہیں ہوگا اب وعدے پورے کرو کے بعد یہ علال اور حرام جانوروں کی تمیز پر جو گفتگو ہے اس پر آلِ نظر گفتگو کریں گے کہ وعدہ کہہ کے جو آگے ذکر کیا وہ تو وعدے کی قسم کی چیز نہیں اللہ نے دھیان کر کے یہ بات سنے بڑی قیمتی بات سارے دوست بڑی توجہ سے سنے یہ وعد نہیں ہے یہ تقریر نہیں ہے یہ در سے فرق سمجھے یعنی یہ کہنا وعدے پورے کرو اور اس کے بعد کہنا کہ تمہارے لیے چار پاؤں والے جانور حلال ہو گئے سوائے اس کے جو تم پر پڑا جائیں انہیں مستثنہ کیے جائیں درآن حال کے تم شکار کے حلال سمجھنے والے نہیں ہو جبکہ تم نے اخرام باندھا ہوا ہے یہ حد حرم میں ہو پہلے کہنا وعدہ پورا کرو اس کے بعد وعدہ ذکری نہ کرنا حلال اور حرام کی بحث شیر دینا اگر تو حلال اور حرام وعدے کی قسم کی چیز ہوتی تو پھر تو ربطے کلام محفوظ تھا اور بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی تھی لیکن وعدے کا ذکر کر کے فوراں بعد وعدہ وعدے کی قسم کی کوئی چیز ذکر نہ کرنا یہ قابل غور مسئلہ ہے وہاں سمجھا رہی نہیں آرہی اچھی طرح ذہن میں بیٹھے تو پھر بات نتیجہ خوصوص نکل سکتا ہے اگر تو اتنے کہ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے سرکار کی مدد کریں گے اب کرو وعدہ پورا کرو تم نے کہا تھا دین کی مدد کریں گے اب پورا کرو تم نے کہا تھا ہم مالی طور پر قربانیہ دیں گے اب قربانیہ کرو اگر تو اس میں وعدوں کی لسٹ کی کوئی چیز درج ہوتی تو پھر تو سیاق اور سبا کانٹیکسٹ ربطے کلام راندش سخن آپس میں مربوط تھا آپس میں ایک کنیکٹڈ آئیڈیا چل رہا تھا لیکن یہ کہنا وعدے پورے کرو اور اس کے بعد حلال اور حرام کی بیعت چیٹ دینا بات اس کی تہہ میں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ مسلمان دین کے کاموں میں کرنے یا چھوڑنے کو سمجھتا ہے یار میں کسی پیر کے ساتھ بیعت کرلوں تو زیادہ پابند ہو جاؤں گا تو کم از کم یہ ہے کہ میں وعدہ نہیں کیا تو میں جو وعدہ کرنے کا گناہ ہے وہ تو نہیں کیا نا یعنی وعدہ کر کیا ہوتا تو میں زیادہ گنے گار ہوتا پیر سے وعدہ کیا تھا میں نکی کے کام کروں گا اب نہیں کرتا تو چلو میں گنے گار تو ہوں اس کے اس عقیدے کی مضمت ہے اس میں کہ تم نے یہ کب حلال اور حرام کے فرق کرنے کا کہاں وعدہ کیا تھا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کلمہ پڑھا تھا وہ تمہیں پتا نہیں کلمہ کے زمن میں سارے وعدے آ جاتے ہیں جو گویم من مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتے لا علا رہ جب کلمہ پڑھا تھا تو سارے وعدے تو انہیں کر لئے تھے خواجہ گولوی رحمت اللہ نے ایک ماں یہ اپنی زبان میں کہا تھا تو دانشوروں کے باتیں دانشور مبنی دیکھا کوئی اسی بولی ہو اگر حساب کو پنجابی میں کر دو تو حساب حساب نہیں دے گا حساب حساب ہی ہے ایک عاشق رسول اور نواسہ رسول کا کلام ہے فرانتے کوئی کوڑی نائیاں دی تو دولی پیر پایا جند ہو گئی سائیاں دی اتنی ساری بات ہے کلمہ پڑھا قلندرِ الہرین نے کہا تھا جو گویم من مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتے لا علا رہ جب کلمہ پڑھتا ہوں تو سرطاب قدم مو بمو لرزہ پر اندام ہو جاتا ہوں کیونکہ کلمہ پڑھنے کی ذمہ داری کوئی جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کلمہ پڑھنا کیا کہنا ہے تو وعدے کے فورن بعد حلال اور حرام کی بیعث کرنا کہا تمہیں اگر یہ سمجھ نہیں ہے تو اس جگہ سمجھ جاؤ اگرچہ لفظوں میں تم نے وعدہ نہیں کیا ہوا لیکن کلمہ کے ذریعے سے ساری باتوں کا سارے دین کا وعدہ تم نے کر لیا ہوا ہے اگر نیا وعدہ نہ بھی کرو تو تمام دین کی باتوں کے پابند تم کلمہ کے ساتھ ہو چکے ہوئے ہو اور لائیبلیٹی آف لا تم پر امپوز ہو چکی ہوئی ہے اب اگر اس کی کسی کی وائیولیشن کرو گے کسی کی خلاف ورزی کرو گے تو باقاعدہ ہر فعل کے بدل میں تمہیں مکمل سزا ہوگی اس لیے کہ کلمہ کے ذریعے سے تمہیں وعدہ کر لیا ہوا ہے سمجھ بات اسی زمن میں نبی کریم علیہ السلام کے نور ہونے کا بھی ذکر کیا ہے فرمایا اب وہ سارا تو میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا میں اس کے موٹے موٹے کنٹینٹسیوں ہیں نا فیکٹس فگرز وہ آپ کے ذہن میں لاتے ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ابتدا میں وعدہ کہہ کے بیچ میں ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست وعدے سے متعلق نظر نہیں آتی تو ان کا ذکر بیچ میں کیوں ہے کیوں ہی آپ سمجھے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے کوئی ایسی بکری کوئی سکیٹرڈ آئیڈیا نہیں کوئی بکھرے ہوئے نظریات و خیالات نہیں ہے کنیکٹڈ آئیڈیا سے ایک لوجکل ریشنیلیٹی ہے ان میں باقاعدہ اگر کوئی شعور رکھتا ہو تو ہر آیت کے رابطے کو ریشنیلائز کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو فکر کے پیمانے پر چڑھا کے باقاعدہ ایک ذابطے کے ساتھ اس کا ربط بتایا جا سکتا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ جانوروں کی ہلت و حرمت کا ذکر کر کے وعدے کے زمن میں تو آدمی اس سمجھ کو آزمائش میں ڈال دی ہے کہا سمجھ لے تُو نے کلمہ پڑھا ہو یا ایو اللہ دن آمنوں جو کہا نلو نام محبت گر خیال زندگانی ہے کلمہ پڑھتو ہی شاید یہ کوئی ویسے عوارہ گوئی تو نہیں ہے مہنے پر گوھر کرو کیا تم نے پڑھا ہے یا کسی کو کوئی دوست کہا بیٹھے تو دوستی کی ذمہ داری ہیں لفظ دوست کے ساتھ آئد ہو جاتی ہیں آئد ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں شاید نہ سمجھ میں آئے جس تاریخ نکاح کرنے جاتے ہیں مسلمان تو اتنا کہتے ہیں میں نے قبول کر لی تو لفظ قبول کے بعد اگر چھ مہینے کے بعد جھگڑا پڑ جائے محترمہ اس کے خلاف مینٹیننس کا اگر مقدمہ دائر کر دے کہ جناب مجھے خرچہ نہیں دیتا تو وہ فوراں کہے میرا نکاح نامہ نکال کے دیکھو میں نے کہاں خرچہ کا وعدہ کی ہوا میں نے قبول کی یہ کار تو بتاؤ قبول کی کہ یہ معنی ہے میں خرچہ دوں گا کیوں بھئی یہ بات کو آپ کو ٹائم دیے جائے گا آپ بھی شکیاب اور سوال محفوظ رکھیں تو میں آپ کو جواب دوں گا مطلب یہ ہے کہ لفظ قبول کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں خرچہ دوں گا کہ ہے ترجمہ یہ کوئی بھی ڈکسنری اٹھا کے دیکھے قبول کا ترجمہ میں خرچہ دوں گا وہ کہے کہ نکاح مقام نہیں مہیا کرتا تو کہے لفظ قبول کا ترجمہ نکال کہاں کس ڈکسنری میں لکھا ہوا ہے کہ لفظ قبول کرنا میں نے قبول کر لی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھے مکان مو یا کر کے دوں گا نہیں ہے لی یہ ترجمہ مگر کوئی بھی ذی شعور یا کوئی بھی عدالت یہ کہے گی کہ اس بیچارے نے صرف قبول کی تھی اس نے باقی کمیٹمنٹ کوئی نہیں کی تھی باقی کوئی ذمہ داری اس نے نہیں مانی تھی نہ خرچے کی نہ کپلے کی نہ روٹی کی چونکہ اسلامی اللہ کی جو رولنگ ہے لفظ قبول کے ساتھ تمام لاجنگ بھوڈنگ اس کی صحت بیماری اخلاقی روحانی زندگی اور اخلاقی زندگی اور ان زندگی کے نشب و فراز اور دکھ درد اور تمام معاملات میں اس نے ذمہ داری قبول کی ہے کیونکہ اسلامی اللہ کی رولنگ نے یہ پہلے فیصلے کر دی ہوئے ہیں قبول وہ کرے جس کو یہ ساری باتیں قبول ہوں اسی طرح اسلامی اللہ نے یہ فیصلے کر دیا کلمہ وہ پڑے جس کو مدینہ والے کی عربات قبول ہوں تو یایو اللہ یہ نے آمنوں سے جب چلایا بات کو تو تم نے کلمہ کے ذریعے سے ایک وعدہ کر لیا ہوا ہے اب وعدوں کی لسٹ میں بتاتا ہوں اس صورت میں وعدوں کی لسٹ کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس ندیجے پر پہنچ شکیں کہ بیعت بھی از قسم اہد ہے کوئی چیز مثلا یہ فرمایا یہ اسی صورت نمبر پانچ کی آیت نمبر پندرہ ہے جس فرمایا مولانا دھیان سے یہ بات سنیں کبھی آپ تقریر میں اس کو ایکسپرس کریں گے بہت خوبصورت لگی اللہ کریم باتیں یا اہل کتاب اوہ اہل کتاب قد جاکم رسولنا تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے تمہارے لئے اس میں سے بہت کچھ بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے ویعفو ان کسیر اور بہت ساروں کو ماف کر دیتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور بیان کرنے والی کتاب یہ صورت نمبر پانچ کی آیت نمبر پندرہ ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں جو اس کے اندر پائے گئے ہوئے مضامین ہیں ان پر ذرا غور کرو صورت کی ابتدا وعدہ پورا کرنے کی تاقید سے شروع ہوئی نا اب یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں سے نہیں جانا چاہیے پورے بیان میں کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وعدے کی بحث ہے اس میں کوئی وعدے ہیں خواہ ان کی بناوٹ کوئی ہے خواہ یہ کہتا ہے قبول کر لی تو قبول کرنے کے ذمین میں جتنے بھی اس قبول کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگی نا دیکھیں کہ قبول کس موقع پر اس نے کی ہے تو جو موقع ہے قبول کی تک اسلامی اللہ کی رولنگ نے جو اس کی بیک گراؤنڈ بتائی ہے سب خرچہ نا نفقہ ضروریات زندگی سارے مرد کو دینا پڑھیں گے لفظ قبول کے ترجمے میں جبکہ لفظ قبول کا ترجمہ ڈکشنری میں نہیں ہے خرچہ دینا اسی طرح لفظ ایمان کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ سارے وعدے پورے کرنا لیکن جس وقت آپ اسلامی اللہ کے پروجیکٹر پر لفظ ایمان کو چڑھا کے دیکھیں گے تو اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گی پتہ چلے گا نلو نام محبت گر خیال زندگانی ہے محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی اس زمن میں ایک دوسرا وعدہ فرمایا اے آل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے کیا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں اور نصرانیوں کا علا ترتیب المذکور ایک وعدہ ہوا تھا کہ ہم سرکار تاجدار مدیرہ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جیسا کہ صورت نمبر دو کی غالباً اسی نوے کے حیر پھیر میں ایک آیت ہے کہ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهَ لَلْكَافِرِينَ جی تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ مابوک کبریہ سسم کے آنے سے پہلے وہ سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے فتح چاہا کرتے تھے یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کی جب کبھی جنگ ہوتی اور لوگ تو یہ بات نوٹ کر لیں آپ پس تفسیر مدارک ہے نہیں تفسیر مدارک میں یہ حوالہ موجود ہے میری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ نبی آخر زمان استعمال کیا کرتے تھے یعنی یہودیوں کو بھی اور نصرانیوں کو بھی یہ پتا تھا جس نبی نے آنا ہے وہ سب سے آخری نبی ہے یعنی مسئلہ ختم نبوت حضور کے آنے کے بعد نہیں شروعا صدیق اکبر سے نہیں شروعا فاروق عاظم سے نہیں شروعا عثمان اگنی حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی ان سے نہیں شروعا بعد میں علیہ اللہ کیا نہیں شروعا آپ نے نہیں شروع کیا حضور کے آنے سے پہلے جہاں سرکار کا آنا مذکور تھا وہاں سب سے آخری ہونا مذکور تھا وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے مولا کریم اس اپنے لادلے معبوب کے ذریعے سے جو تیرا آخری نبی ہے ہمیں فتح عطا فرماؤ پتہ چلا کہ وسیلے کے منکر تو یہودی بھی نہیں تھے سمجھاری نہیں ہے یعنی اللہ کے پیارے بندوں کے ذریعے سے خدا سے کچھ مانگنا اس مسئلے کے منکر تو یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے کتنے بھی برے ہو گئے تھے یہودی یہودی ہو گئے تھے نصرانی نصرانی ہو گئے تھے کتنے بھی بگڑ گئے تھے مگر وسیلے کے منکر نہیں تھے یار تعجب کی بات ہوگی نا کہ کوئی کلمہ بھی پڑے اور وہ دیوار بھی پھاند جائے کبھی یہودیوں نے بھی نہ پھاندی تھی پڑی سوچ والی بات ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی عید لیا تھا قوم سے کہ جب وہ آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرم برسولین جاتی من بعد اسمہو احمد میرے بعد رسول آئے گا جس کے نام نامی اسم گرامی احمد ہے اسمہو احمد مرکب مفید ہے جملہ خبریہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ تو معنی حال کے دیتا ہے یعنی اس کا اسم گرامی احمد ہے مطلب یہ نہیں کہ احمد ہوگا فران ہے احمد ہے لیکن مرزا جی کو اپنے طور پر کھجلی ہونے لگی کہ میں احمد ہوں تم غلام احمد ہو احمد مت بنو غلام احمد کو احمد کہلانے کا حق ہے ایک افسر کا چپڑاسی ہوتا ہے وہ چپڑاسی کا کاٹ کے نام تو اپنے نام کے ساتھ افسر ہی بنا لے سیدھا بددیانتی ہے کہ نہیں کسی کے خامد کا نوکر ہو تو بیچ میں سے نوکر کاٹ کے خامدی کا لفظ استعمال کرنے لگ جائے بددیانتی اور بیدبی اور گستاخی اور غرمت کا ارتکاب ہے کہ نہیں اگر سرکار نے خود اس کی وضاعت نہ فرمائی ہوتی تو پھر تو بات تھی سرکار نے فرمایا میں ہوں اپنے جد کریم حضرت ابراہیم کی دعا ربنا و بعصفیہم رسولم من انفسہم یتلو علیہم آیادک میں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہوں اپنی والدہ ماجدہ کا خواب اور میں ہوں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جب حضور نے خود اس کا وضاعت فرما دی تو پھر کسی تُسرے کی نمبرداری کی ضرورت کیا ہے سرکار نے واضح فرما دیا ہاں البتہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر محمد ہی مراد تھا ان کی تو احمد کہا کیوں یہ ایک سوال قابل غور ہے حضور کا نام نامی اسم گرامی مشہور جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر انہوں نے احمد کہا کیوں یہ ایک بات ہے جس کو غور کر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو زندگی بر بات سمجھ میں پوری قوت حاصل رہے گی انشاءاللہ وہ کیا ایک اصول کی بات ہے جو جس وطن کا رہنے والا ہوتا ہے نا اس وطن کی بات کچھ نہ کچھ غیر شعوری طور پر اس کی زبان سے نکل جاتی ہے اس کے لہجے ہی سے پتا جل جاتا ہے ہم لوگ دلی میں پڑا کرتے تھے تو دلی وال جب پنجابی علماء کا ذکر کیا کرتے تھے کہ فلاں مولانا کی اردو بڑی اچھی ہے کہا وہ اردو بولے مگر پنجابی میں بولے ہیں یہ انہوں کا لہجہ جو تھا نا پنجابی ہوتا تو کہتے کہ وہ اردو بولتے ہیں مگر پنجابی میں بولتے ہیں اور علامہ آزارویر حمد رہا کے ایک بات مجھے یاد آتی ہے ایک بزرگ ان کے مطلق کہا گیا کہ وہ قرآن مجید بہت پڑتے ہیں اور بہت اچھا پڑتے ہیں علامہ آزارویر حمد رہا بڑے خوش ذوق آدمی تھے اور انہوں نے قرآن مجید بہت بھی پڑتے ہیں اور اچھا بھی پڑتے ہیں مگر پڑتے پنجابی میں ہیں پڑتے پنجابی میں ہیں تو اس طرح انسان کی فطرت میں یہ عمر مرکوز ہے یہ بات آدمی کی سرشت میں فکس بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بات آدمی سے خواہ لہجے کے طور پر خواہ لفظ کے طور پر خواہ تلفز کے طور پر نکل جاتی ہے جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی فلاں بطن کرینے والا ہم دیار پاکہ مدینہ میں ہو کرتے تھے کوئی آدمی اقامت کہتے تھا تو بلکل اندازہ ہو جاتا ہے یہ فلاں بطن کرینے والا حالانکہ اقامت تو عربی بھی ہوتی تھی نا تو اس کے علاقائی لہجے بلکل اس کی اقامت میں موجود ہوتے تھے ایک پشتون آدمی آزان کہتا تو اس کی آزان میں لہجے سے پتہ جل یہ پشتون ہے عربی بھی ہے ایک پنجابی آدمی آزان کہتا ہے یہ اقامت کہتا ہے تو پتہ جل جاتا ہے یہ پنجابی ہے یمنی یا ملیشن کوئی آدمی ہے اقامت یہ آزان کہتا ہے بلکل پتہ جل جاتا ہے یہ فلاں بطن کرینے والا ہے اب جیسے sudden یہ بات تیہ ہو گئی تو غور کریں گے کہ ایسا علیہ السلام نے بولی کون سی بولی ہے سبحان کیونکہ بولی تو یہ ایسا علیہ السلام کی ہے نا رابط اور راوی ہے کلام تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا اب تو اس کو ربایت کر رہا ہے یاتیم امباد اسمہ احمد اس کا قائل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وطن پر غور کرنے سے ایک نتیجہ نکلے گا وہ کیا کہ قانون شرعہ میں نصب میں باپ اصل تسلیم ہوتا ہے نصب میں نصب میں باپ اصل ہوتا ہے یعنی ماں اور باپ دونوں مختلف قبیلوں کے ہیں تو بیٹا کس قبیلے کا سمجھے جائے گا جس قبیلے کا اس کا باپ ہے اس قبیلے کا بیٹا سمجھے جائے گا ماں خواب کسی قبیلے کی ہے اس کا ثبوت قرآن عظیم نے جو لاف مینٹین سے ذکر کیا ہے نا اس میں کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس شخص پر خوراک اور پشاک پے کرنا ضروری ہے یہ جو بیٹے کا مالک ہے عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ یہ نام تملیق کا ہے بیٹا جس کی ملکیت ہے اسی لئے قانون شرح میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی چوری کر لے تو اس کے خلاف چوری کا کیس ٹیننگ نہیں لیتا وہ کہتا ہے میرے باپ نے اتنے لاکھ رویے میرا چورا لیا ہے تو قانون شرح کہے گا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تو خود بھی باپ کی ملکیت ہے تیرا مال بھی باپ کی ملکیت ہے تو مالک اپنی چیز اٹھائے سے چورت نہیں بنتا نا وہ تیرا بھی مالک ہے تیرے مال کا بھی مالک ہے کتنے خوزر رولنگ ہے پوری دنیا کے قانون پھر کے دیکھو تو جناب بھولے باپ کو بمبل ہاؤس ہوتا تھے اولڈ مین ہاؤس میں جانا پڑے گا اب باپ دم توڑ رہا ہے بیٹا ہاکی کھلنے جا رہا ہے لیکن اب وہ چاہے کہ مجھے یار پانی موں میں ڈال دو میرے برنے کا وقت ہے کب اولڈ مین ہاؤس میں چلے جاؤ اگر یہ عزت ملے گی تو دربار مدینہ میں چل کے ملے گی انسانیت کو اگر پناہ ملی ہے نہ جہاں میں کہیں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں تو اب یہ ڈیٹرمن ہو گیا کہ باپ نصب میں اصل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تو پھر آپ کی اصل کیا تسلیم ہوگی ماں ہی ماں ہیں آپ کی اصل کیا ہے آپ قانون شراب میں زرہ سٹریس کریں زور دیں اس پر پوچھیں یا یہ قانون بتا تیرا قانون تو یہ ہے کہ نصب میں باپ اصل ہوتا ہے تو اب ان کا باپ ہے یا نہیں تو پھر اصل کس طرح مانیں گے کہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں اگرچہ باپ نہیں ہے لیکن باپ کا کردار ایک پھونک نے ادا کیا جو آسمان سے آئی ہے جبریل امی کی پھونک ہے نا جبریل امی کی پھونک کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مادری میں تشریف لائے تو باپ کا کردار اس پھونک نے ادا کیا ہے جو آسمان سے آئی ہے تو پھونک کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اس لئے آپ آسمانی الاصل ہیں یہی وجہ ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء مہاجر ہو کے گئے ہیں وہ زمین پر کسی خطے میں گئے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مہاجر ہو کے گئے ہیں تو آسمان پر گئے ہیں اور یہ بھی ایک اللہ کا دستور ہے نبی جس جگہ سے مہاجر ہو کے آتا ہے وہاں فاتح ہو کے ضرور جاتا ہے یہ اللہ کا دائمی دستور یہ بات نوٹ کر لکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام مہاجر ہو کے ایک دن شام سے تو مصر گئے تھے نا لیکن ایک دن فاتح شام بھی بن کے تشریف لائے تھے کی نا ایک دن کائنات نے دیکھا کہ بھائیوں کے سر ان کے پاؤں پر ہے آج خدا کی قسم کہا کہتے ہیں کہ تُو حق پر تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے چل لیا ہے اور ہم خطا پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن مہاجر مصری بن کے آئے تھے لیکن فاتح مصر بن کے گئے تھے کی نہیں حضرت سیدت عالم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ السلام ایک دن مہاجر مکہ بن کے تشریف لائے تھے ایک دن فاتح مکہ بن کے تشریف لے گئے تھے کی نہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک دن مہاجرِ ارضی ہوکر آسمان پر گئے ہیں ایک دن فاتحِ ارضی ہوکر آسمان سے آئیں گے زمین کا رہنے والا گریشہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سرہ سرہ جھوٹا ہے خق کوئی ہے اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اب مسئلہ تو بیعت کی بات کا تھا لیکن میں معایدوں کی لسٹ ذکر کرتے وقت یہ بات درمیان میں آگئی ہے یہ بات سمجھ لیں فائدہ دے گی آپ کو ختم نبوت میں یہ بڑی بات مددگار ہے جت پہلی مرتبہ انسان بنائے جاتے وقت مٹی کو بطور انصر کے استعمال کیا جانے لگا تو مالک الملک نے مختلف فرشتوں کو بھیجا کے جاؤ جا کے مٹی لیا تو جس جگہ سے مٹی اٹھائی جاتی نے مٹی چیخی دھاڑی کے مجھے نہ لے جاؤ کیونکہ آدمی گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا میں جہنم میں اس کے وجہ سے ماری ماری بھیروں گی تو میربانی کر کے مجھے نہ لے جاؤ ایک فرشتہ دو فرشتے واپس آگئے مولا کریم مٹی دبوت روتی ہے دھر لگتا ہے فریاد کرتی ہے آخر جناب ملک الموت کی ڈیوٹی لگی تم جاؤ انہوں نے جا کے مٹی اٹھائی تو مٹی نے حسب معمول چیخ دھاڑ کی کہ خدا کیلئے مجھے بخشو مجھے نہ لے جاؤ اب جناب ملک الموت ناراض میں انہوں نے کہا اب تیری مانو کو خدا کی مانو آگے کتنے فرشتوں کا وقت ضائع کیا تو نے خدا کہتا لے آؤ تو خدا سے زیادہ کون بھی عربان ہے خدا کہتا لے میں تو لے جاؤں گا بس اب تُو چیخ جا چھپ رہ جا جو تیری مرض یہ کہا اب لے کے جو اللہ کے حضور پہنچے رب نے کہا مارنے کے لئے بھی تو ہی فٹ ہے جس طرح آج مٹی لاتے وقت باقی فرشتے چھوڑ کے آئے آگے مارنے بھی کسی اور کی ڈیوٹی لگے جو مار روئے بہین روئے تو ان کو روتا دیکھے ممکن ہے مارنے کا کام ہی چھوڑ کے آ جائے تو فٹ ہے مارنے کے لئے بھی لیکن فرشتہ تھا یہ وعدہ کر کے چلا کہ بھائی میں تمہیں مٹی واپس کروں گا یہ امانتن لے جاتا ہوں کسی نہ کسی بہانے مٹی واپس ہو گئے اب اصولی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جنازے اٹھا کر کے وہاں لے جائے جاتے ہیں جہاں سے مٹی امانتن لی گئی تھی مگر باقی لوگوں کے جنازے اٹھا کے وہاں لے جائے جائے کرتے ہیں لیکن نبی اپنی زندگی میں اپنی امانت کو سپرد کرنے کے لئے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی خود وہاں چلا جاتا ہے نبی کا انتقال اس جگہ ہوتا ہے جہاں سے وہ مٹی اٹھائی گئی تھی اصولی طور پر بعد میں کوئی اٹھاتا پھر ہے لیکن نبی کی عادت ہے نبی وہاں چل کے جان اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی سرکار تائج دار مدینہ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا نا مشکاش شریف جو نبی قریب علیہ السلام کے کنامات کے بعد کا باب ہے بعض محدثین نے اس کا نام لیا ہے کہ باب وفاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باب مرزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان اس کا نام نہیں لیا اور اس باب میں یہ آخری حدیث ہے کہ نبی قریب علیہ السلام کے دفن کرنے کے بارے میں گفتگو ہونے لگی ایک طبقہ ایسے آبا نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دفن ہی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ دفن کرنے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کی باڑی کو کوئی ضرر پہنچے حضور افران ان اللہ حرم علیہ اللہ رضیان تاکولہ اصحاد الانبیاء مٹی کے لیے حرام ہے وہ کسی نبی کے جسم کا ایک ضرر بھی ضائع کریں جب ضائع نہیں کر سکتے دفن کرنے کی ضرورت کیا ہے ساری زندگی زیارت کریں گے ایک طبقہ نہ کہ باقی انبیاء علیہ السلام کو دفن کیا گیا حضور کو بھی دفن کریں گے کہا پھر چل مکہ شریف میں دفن کرتے ہیں یہ بڑی معظم جگہ ہے ایک طبقہ نہ کہا کہ بیت المقدس دفن کرتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات زیادہ تر وہیں ہیں لیکن اس موقع پر حضرت شدیق اکبر رضی اللہ نے فرمایا تمہیں یاد ہوگا فلا موقع تھا تو سرکار نے فرمایا تھا کہ نبی اس جگہ موت قبول کرتا ہے یہ وجہ ایک نبی سے پوچھا جاتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے ماروں کے نہ ماروں جان قبض کروں یا نہ کروں یہ انبیاء علیہ السلام کے خصوصیات میں سے اب خصوصیات کے طور پر حضرت سیدہ علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے اس جگہ موت قبول فرمائی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نبی اپنی امانت مٹی والی جو ہے وہ خود اٹھا کے وہاں پیش کرتا ہے تو نبی کو وہیں دفن کرنا چاہیے جہاں اس کا انتقال ہوا اس پر آ کر کے باقی شعبہ متفق ہوئے یہ وجہ ہوئی جنابی سیدہ عشر حجرے میں نبی پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا اب اگر کوئی مرتے وقت بیت الخلا میں چل کے مرے دا وہ نبوت کا کرے کسے باشد کوئی ہو تو اگر وہ نبوت کا مدعی ہے تو اس کے امتیوں کو تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا خمیر یہی کا تھا اس کی مٹی یہی چلی گئی تھی کم از کم خاتمہ اس کا واضح کرتا وہ کیا چیز ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمولہ خواہ ان کے اصل آسمان ہے لیکن مٹی زمین کی لگی ہوئی ہے اس لئے انہیں زمین پر ضرور آنا ہے اور زمین پر انتقال فرما کے ضرور دفن ہونا ہے مگر اب وہ بات پھر باقی رہ گئی کہ انہوں نے احمد کیوں کہا سرکار نے فرمایا مجھے آسمان کے رہنے والے احمد کہتے ہیں اور مجھے زمین کے رہنے والے محمد کہتے ہیں تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن اصلی آسمان ہے تو آسمان کی بولی بول گئے یہ وجہ ہے اب وہ یہودیوں نے الگ وعدے کیے ہوئے ہیں حضور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے الگ وعدے کیے ہوئے ہیں تو جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ کیا تھا کہ جب سرکار آئیں گے تو ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے ایمان لائیں گے ان کے امتی بن کے رہیں گے یہ وعدہ ہوا ہوا تھا اب اوفو بلعقود جو پہلے اس کی وائڈنگ ہے اس صورت کی اوفو بلعقود وعدے پورے کرو وہ وعدے پورے کرنے کے زمینے یہودیوں اور نسانیوں کو کہت تم نے بھی وعدہ کے اوپورا کرو سمجھے ہی بات انہوں نے خیال میں آئے گا لیکن اب جو آپ کے زیافتے تباہ کے لئے خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ عربی زبان میں جس وقت دو پیرلیل سنٹینسوں متوازی قسم کے کوارڈینیٹ سنٹینسز ان کے درمیان واو لگنی چاہیے جب واو لگانے یا ہٹانے کا علم حاصل ہو جائے تو علماء کا بادشاہ تسلیم ہوتا ہے یہ جو واو بیچ میں لگتا ہے واو واو دو جملوں کے درمیان دو کلموں کے درمیان نہیں دو جملوں کے درمیان دو جملوں کے درمیان جب ایک ہی نیچر کے دو جملے ہوں وہ اگر بیانیہ ہے تو یہ بھی بیانیہ ہے وہ جملہ خبریہ ہے تو یہ بھی خبریہ ہے جو ایک ہی بناوٹ کے دو جملے ان کے درمیان واو لگیا تو لگی کیوں ہے اگر جملے ایک جیسے ہیں تو ان کے درمیان واو نہیں لگی تو کیوں نہیں لگی یہ جب جاننے لگے تو علماء کا بادشاہ تسلیم ہوتا ہے اور پوری زندگی کی دور دھوپ کے بعد اس کے کچھ نشانات ملتے ہیں اس میں ایک بحث یہ ہے کہ یہاں پیچھے سے بحث چلی آ رہی ہے اس کے بعد دونوں جملے خبریہ ہیں اور ایک جیسے ہیں واو ان کے درمیان کیوں نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھ آئے تو عقائد کے بے شمال مسائل جو ہیں وہ تشتزبام ہو جاتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں واو ایسے دو جملوں کے درمیان نہیں لگتی جو منوی اعتبار سے ایک دوسرے کے کچھ بھی نہ لگتے ہوں یا یہ کہ وہ اتنے قریب ہوں کہ دو ہی نہ سمجھے جاتے ہوں ایک ہی سمجھا جاتا ہوں سمجھا نہیں بات بات بڑے دھیان سے سنو گے بے شک یہ علمی وزن کی بات ہے لیکن میں آپ کو سمجھا کے چھوڑوں گا کوئی آدمی اپنی اٹینشن میں کتا ہی نہ کرے بات بلکل آپ کے دماغ میں لاکر چھوڑوں گا انشاءاللہ لیکن توجہ پوری دے بڑی قیمتی بات یعنی پہلے جملے میں کیا کہا جو باتیں کہیں ہیں وہ ہے ایک رسول کا آنا دوسرا ازاروں چیزوں کو کھول دینا جو لوگ چھپایا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ کو نہ کھولنا رسول کا آنا بات چیزوں کا کھول دینا اور بات چیزوں کا نہ کھولنا یعنی از قسم بیان نبی آیا ہے رسول آیا ہے اور رسول آ کے شان رسالت کے ساتھ آیا ہے اور کرتا بیان ہے یہ دو باتیں گزرے مضمون میں گزریں اب دیکھنا یہ ہے کہ قد جاکم من اللہ نوروں و کتابوں مبین یا تو یہ پہلے جملے کا بالکل ہی کچھ نہ لگے یہ بات تو ہے نہیں کیوں کہ ایک آیت میں دونوں کو رکھا گیا ہے اگر یہ کچھ نہ لگتے ہوتے تو ایک آیت میں تو کوئی قرآن و مجید میں پورے ایک میں مثال نہیں کہ آیت ایک ہو اس کے دو سینٹینس اور ایک دوسرے کے کچھ بھی نہ لگتے ہو اب کچھ نہ لگنے والی بات تو قطن گئی کیونکہ آیت ایک ہے اور چہزار چہزو چہزار آیات میں الحمدللہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی آیت قرآن و مجید میں سے نہیں نکالی جا سکے گی جس میں آیت ایک ہو سینٹینس دو ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہ لگتے ہو یہ بلکل نہیں ہے پورے قرآن و مجید میں یہ قرآن و مجید کے نظم کے خلاف ہے اب رہ گئی بات دونوں ایک ہوں ہاں ایک ہونے والی بات ہے وہ کیا کہ رسول آیا ہے بہت ساری چیزیں تمہاری چھپائی ہوئی بیان کرتا ہے بہت ساری نہیں بیان کرتا تو رسول اور بیان دو چیزیں ہوئی نا شان دونوں رسول کی رسول ہونا ایک صاحب بیان ہونا دو تو اب قرآن و مجید میں یہ قرآن و مجید نے واضح کیا کہ اگر قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین سے مراد کوئی اور ہوتی اور رسول یبینہ سے مراد کوئی اور ہوتی تو ہم ان دونوں کے دن میں واو لگاتے اب ہمارے قانون میں قد جاکم من اللہ نور میں اور قد جاکم رسولو نام کوئی مغایرت نہیں ہے رسول بھی وہی ہے نور بھی وہی ہے جس طرح رسول ہونا اسی کی شان ہے اسی طرح یبین لکم بیان کرنا بھی اسی کی شان ہے اس مناسبت سے کتاب مبین اس معنی کا نبی پاک علیہ السلام ہی مراد ہو سکتے ہیں یعنی میرا معبوب معنی مجازی میں کتاب مبین بھی ہے جس طرح بیان کرنے والی کتاب ہوتی ہے میرا معبوب بیان کرنے والی کتاب ہے کیوں کہ حضرت بلال کے سامنے کتاب تو کھلی ہوئی نہیں ہے سرکار کے سامنے بیٹھے گئے کیا پڑھ رہے ہیں کتاب جب کتاب ہے اینی تو پڑھتے کیا ہے کہ لَوْحُ بِتُو تیرا وجود الکتاب اور گمبدِ آبگین الرند تیرے محیط میں حباب سمجھنا آگی بات اب بھلاگت کے اس قائدے کے مطابق قَدْ جَاكُم مِن اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ کا مفہوم بھی وہی ہے اور قَدْ جَاكُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُو کا مفہوم بھی وہی ہے رسول کا آنا اور بیان کا ہونا قَدْ جَاكُم مِن اللَّهِ نُور یہ رسول کے بیان کا دوسرا اسلوب ہے یعنی اسی کو ہم رسول کہہ سکتے ہیں اسی کو ہم لور کہہ سکتے ہیں اسی کو یُبَيِّنُو کہہ سکتے ہیں اسی کو کتابوں مبین کہہ سکتے ہیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیے جانے والے عید کی رولنگ میں سرکار کے دو ٹائٹلز کہا میرے معبوب کے ماننے کے بارے میں صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس شان کے ساتھ ماننا ہوگا جو شان ہم نے اسے عطا فرمائی یہ وعدہ تھا اوفو بلوقوت اب اس کے بعد وہ مسئلہ آگیا واقعی جو آیت نمبر پینتیس میں ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهَ وَبْدَغُوا الْوَسِيلَةَ اب بیعت کی شریح حیثیت پر روشنی پڑھنے لگی ہے اے ایمان والو ایمان والے میں اقاعدے صحیح سارے آگئے کیونکہ جس کا عقیدہ غلط ہوگا اس کو ایمان والا تو نہیں کہہ سکیں گے یہ عالم اسلام میں جمہور کا یہ مسئلک ہے سوائے محتضلہ کے اور خرجیوں کے اور کوئی اس بات کا دعوے دار نہیں کہ عمل جزبِ ایمان ہے عمل کسی کے ہاں بھی جزبِ ایمان نہیں سوائے محتضلہ کے اور خرجیوں کے آل سنت والجماعت اور دوسرے مذہب بھی اس پر متفق ہیں کہ کوئی عمل جزبِ ایمان نہیں عقیدہِ صحیحہ کا نام صحیح عقیدے کا نام ایمان ہے اس سے پتا چلا یہ بات جو آگے بیعت کی ہونے والی ہے یہ بے ایمانوں سے کی جانے والی بات نہیں ہے ایمان والوں سے ہونے والی بات اس لیے اگر کوئی بات آپ کی اس بارے میں نہیں سننا چاہتا تو آپ گھبرائیں نہیں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ بات کرنی کس سے ہے کیا آپ کی بھی زیادتی ہوگی ایک سکھ کو راستے میں پکڑ لیں اور اس کو کہیں کہ چلو بیعت ہو جاؤ آپ کی زیادتی ہے آپ بھی اپنے عمل پر خور کریں پہلے اسے عقیدہِ صحیحہ سکھائیں تو بعد میں اسے بیعت کریں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ یاد رکھو یہ بات بے ایمانوں سے کی جانے والی نہیں ہے ایمان والوں سے کی جانے والی بات ہے جو وجوہ الخطاب قرآن و مجید ہے ایک خاص چپٹر ہے امام بدر نظرکشی نے وجوہ الخطاب پر بڑا لمبا مضمون لکھا ہے اور اتنا عقیمتی ہے پوری زندگی کے دام مانگتا ہے وجوہ الخطاب یعنی سٹائل اف ایڈریس جو ہے نا وہ بات کے ڈگر کوئی بدل دیتا ہے ایمانوں کے خطاب سے باقی سارے نکل گئے کہ یہ خطاب یہ ایڈریس صرف ایمان والوں کو ہے اس لئے بیعت کے اگر مہم جلاو تو صرف ایمانداروں میں جلاو بے ایمانوں میں یہ جلانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جن صوفیہ نے باب گروہ نانک کو بھی صوفیہ میں شمال کر کے اور اندووں ڈوگروں کو بھی یوگا کمانے والوں کو بھی عیسائیوں کو بھی صوفیہ میں ذکر کر کے یہ نہیں بتایا کہ یہ بے ایمان ہیں جو بے ایمان ہو وہ صوفی نہیں ہو سکتا اسلام کے قانون میں ان لوگوں نے بھی اسلام کے بارے میں ایک ناپاک قسم کی کنفیوزن پیدا کی ہے ایسے صوفیہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اس لئے ہماری صوفیت کی ابتداء عقیدہ صحیح ہے ہم اس میں کوئی کنفیوزن نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صوفیزم کا ذکر کرنے وقت کرتے وقت اسلام کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اس لئے دوسرے مذہب کو باشد پیدا ہوتی ہے ہو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں آج دنیا ہے کل قیامت ہے پتہ نہیں وہ آخری سانس ہو اور بعد میں لوگ یہ سمجھتے رہ گئے ہیں جو بے ایمان ہو وہ بھی صوفی ہو سکتا ہے نہیں جو بے ایمان ہو وہ صوفی نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کی بولی میں صوفی ہوتا ہوگا ہمارے اسلام اقلاقی رولنگ میں صوفی نہیں کہلہ سکتا یا آیو اللہزین آمنو سے بات چھوئی اے مکمل صحیح عقیدہ رکھنے والے اور قرآن مجید کی اپنی بولی کے مطابق آئیو اللہزین آمنو کا ایک اور ترجمہ بھی ہے عزت اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے ایمان والوں کا حق ہے یعنی ایمان والا بمان عزت والا عزت والا بمان ایمان والا یعنی خدا کے قانون میں وہ آدمی عزت والا ہے جو ایمان والا ہے تو پھر اس کا ترجمہ حاصل امانا کی طور پر کیا بن جائے گا اے معززین کرام اس سے بھی آپ سمجھ جائیں جو اندازے خطاب ہوتا ہے خطاب سے ہی بات پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی مربانی کی بات ہونے لگی ہے یا کوئی غزب کی بات ہونے لگی ہے مثلا آپ اپنے بچوں کو دور سے ہی دیکھتے ہیں میرا لڈو پھیڑا آ گیا میرا پھول آ گیا میرا چاند آ گیا اس سے بیٹا ضرور سمجھ سکتا ہے کہ میرا باپ مربانی کرنے لگا جو ہی وہ دروازے سے داخل ہو تو کہے اللو کا پتھا اب کوئی اگلا جمعہ نہ بولیں جو ہی اللو کا پتھا کہیں گے تو بیٹا سمجھ جائے گا اببا جی کے تیور بدلے گئے ہیں اس کا نام ہے وجوہ الخطاب پہلے پھول چاند کہاں ابھی کوئی مطلب کی بات آپ نے نہیں کہی پہلے ایڈریسی سے وہ سمجھ گیا کہ باپ مربانی پر ہے کوئی بات میری اچھی لگی ہے میرے اببے کو تو کوئی پیار کی بات مجھ سے کرنے لگا ہے تو جب پہلے اللو کے پتھے سے شروع کیا جائے اگدے یہاں سے شروع کی جائے تو وہ کیا سمجھے گا ہاں باپ ناراض ہے اس سے پتہ چلا بیعت کی بات چلنے لگی ہے یا ایواللزین آمنون ایمان والو ایمان والو ایمان والو ایمان والو معلوم ہے یہ بیزتے انسانوں سے ذکر کی جانے والی چیز ہے ہی نہیں اتق اللہ اللہ سے درو اللہ سے درو فاتق اللہ مستطعت پہلے آیت تھی اتق اللہ حقا تقاتہی یا ایواللزین آمن اتق اللہ حقا تقاتہی ولا تموتننا اللہ وانتو مسلمون اے ایمان حافظ آپ میں حافظ نہیں ہوں اگر کہیں کوئی آیت پڑھنے میں غلطی کہوں بھی رانوائی فرم آیت کی تو اے ایمان والو اللہ سے درو جیسا کہ اس کے درنے کا حق ہے لیکن اس کے درنے کا حق تو سوائے انبیاء علیہ السلام کے کسی دوسرے میں استطعت اس کے ادا کرنے کی ہے نہیں تو پھر پروتگار آدم نے اس میں ریلیکسیشن پیدا فرمائی جتنا تم سے بھنا آئے نا زیادہ سے زیادہ as much as you can جتنا تم سے بھنا آئے نا اتنا اللہ سے در کرو اب تمام عمالِ صالخہ کا کرنا اور عمالِ بد کا چھوڑنا اتق اللہ میں آگیا ہے اب ایک عادت سمجھتا ہے کہ عمل عقیدہ بھی مکمل ٹھیک ہے عمل بھی مکمل ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی ہے رب کریم فرماتا ہے کہ نہیں اس کے بعد ستاروں سے آگئے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امدحان اور بھی ہیں وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اس کی طرف وسیلہ تلاش کر اس وسیلہ کی تفسیر میں جمہور صوفیہ کا مصرگی ہے کہ اس سے مراد شیخِ طریقت کا پکڑنا ہے تو حکم کے اعتبار سے یہ سنت سمجھا جاتا ہے کیونکہ تمام صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین نے سرکار سے بیعت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نَحْنُ بَا يَعْنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الْجَحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدَا ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے جہاد کے سلسلے میں بیعت کی تھی کہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں جہاد کرتے رہیں گے یہ بیعت جہاد ہے عرف روایا نَحْنُ بَا يَعْنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَ عَبَدَا ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ اس پر بیعت کی تھی اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا یہ عید کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پر قائم دائم رہیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے اسلام کو پھیلائیں گے اسلام پر چلیں گے اور اسلام کو پوری طرح تحفظ دیں گے خلافت دینے کی شہادت بھی علمی حدیث قدر موجود ہے جو ہماری تصوف کی کتابوں نے وہ لکھی ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم و بیش شہابہ میں اکیلے ہی جناب مولا مرتضاء ہیں جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جبہ خلافت عطا فرمایا اور اسی وجہ سے خاندان چشتی آکے اور قادریہ کے اور سروردیہ کے لوگ بعض دوسرے سلسلوں پر مطرز ہیں کہ دوسروں کو جبہ نہیں ملا یاد رکھیں جبہ خلافت کے لیے ضروری نہیں خلافت میں افضلیت ہے جبہ کی لیکن ضروری نہیں جناب سرکار دوسروں کو اگرچہ حضور نبی کریمی رسول صاحب نے جبہ نہیں عطا فرمایا مگر بیعت کی اجازت عطا فرمائی اور پورے عالم اسلام نے اس بیعت کو لگلائز کیا اس لیے آپ اپنے سلسلہ نقشبندی عالیہ کے مور سے عالیہ سرکار دوسروں تسلیم ہوتے ہیں اور ان کا مور سے عالیہ انہیں کمرے برحق میں تواتر مسلمین یہ بھی دلیل ہے مسلمانوں کی کنٹینویشن کسی چیز کو آپ قرآن میں یا حدیث میں نبی پائیں مگر مسلمانوں کے تواتر میں آپ کو ملے تو آپ اس کو ماننے کے پابند ہیں سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے آپ یہ سمجھ کے بڑے بحشت زدہ ہوتے ہوں گے کہ اگر قرآن حدیث میں نبی ملے تو مسلمانوں میں ہی پائی جائے تو آپ اس کو ماننے کے پابند ہیں یہ تو ایک رسم پرستی ہوئی مازاللہ نہیں رسم پرستی نہیں مثلا امام جعفر صادر قدی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ قرآن میں اے نہ حدیث میں ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے انتقال سے مدتوں بعد پیدا ہوئے تو جب مدتوں بعد پیدا ہوئے کیونکہ امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 میں آپ کی ولادت ہے جناب مولا مرتضہ کی زندگی کے دو سال حضرت امام زہن العابدین نے پائے ہیں تو وہ حضرت عیدر قرار کی خلافت کے آخری عیام جندروں میں وہ پیدا ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو مدتوں پہلے انتقال فرما گئے ہوئے تھے تو ان حالات میں حضرت امام جعفر صادر رضی اللہ عنہ کا تو حدیث میں کوئی شکر نہیں ہے ان کے متعلق آج تاقیدہ تمام مذہب کا عیام جنتی ہیں آج اگر ان کے جنتی ہونے کا کوئی منکر پیدا ہو تو گمرہ تسلیم ہوگا حالانکہ ان کے جنتی ہونے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ذکر نہیں ہے پر مسلمانوں کا تواتر دلیل ہے مثلا والی بغداد شہن ساہی جیلان رضی اللہ عنہ کا تمام اولیاء اللہ کے کاندے پر قدم ہونا یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے تو پھر مانتے ہیں کس وجہ سے چشتی قادری نقشبندی سور بردی چاروں سلسلوں نے مل کے کاندے پر قدم تسلیم کیا جس کے کاندے پر قدم نہ پڑے وہ ولی ہو سکتا ہی نہیں تو اب بے شک یہ قرآن مجید میں نہ ہو بے شک یہ حدیث میں نہ ہو اولیاء اللہ کا اس پر تواتر یہ دلیل ہے اس کے ضروری ہونے کی جو اس کا منکرہ اس کو ولی نہیں سمجھا جا سکتا اور مسلمانوں کے ہاں اس کا اولیاء اللہ میں شبار نہیں ہوگا تو اب جس طرح کے تواتر سے حضرت محمد جعفظ دکردی اللہ عنہ کے جنردی ہونے کو آپ نے تسلیم کر لیا جناب والی بغداد شہن ساہی جیلان کے قدم کو بخشندہِ ولایت تسلیم کر لیا ہے اسی طرح بیعت اگر فرض یا واجب نہیں بھی تو لگاتار مسلمانوں کا اس بیعت کی پابندی کرنا یہ اس کے ضروری ہونے کی دلیل ہے شرعہ میں تواتر بھی دلیل ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے اس کا سنت ہونا اس کے ثبوت کے لیے بڑی کافی بات ہے البتہ وہ سنت لیکن اس پر عمل کوئی بڑا ضروری سمجھے اس کے وجوہات ہیں مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹ خراب ہونے کی گولی لینا ایک عمر مباہ ہے کہ کوئی لے لے یا نہ لے انہیں لینے کا کوئی سواب نہیں نہ لینے کا کوئی عذاب نہیں مگر جس کو سختی سے جلاب لگے ہوئے ہوں اور ایک منٹ کے بعد پھر اسے ٹائلٹ جانا پڑے اس پر وہ فرض ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی حالانکہ ویسے تو مباہ ہیں مگر جس سکت اس کی ضرورت کا وقت ہے وہ سے ضروری ہوگے کی نہیں ہوگی اب اسی طرح بیعت سنت ہی ہو لیکن قوم گمرائی کے گڑوں میں چھلانگیں لگا رہی ہو اس پیچس کے مریض کو منٹ منٹ کے بعد گمرائی کی ٹائلٹ میں جانا پڑ رہا ہے تو پھر طریقت کی گولیاں ایک ایک منٹ کے بعد اس کو دینی واجب ہو جائیں گی اگرچہ شرعہ میں وہ واجب نہیں بھی سنت ہے مگر اس کی ضرورت کے پیش رضا آج وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کی بنیاد پر یہ دینا ضروری ہوگا اور ایک اور شرعہ کا مسئلہ ہے کوئی چیز کل تک وہ مباہ تھی آج آپ نے اس کو شعار بنا لیا علامت بنا لیا تو آج وہ واجب ہو جائے گی سمجھ ماری ہے بات نہیں آئی ہے مثلا مسیلمت القذاب کے ساتھ جب جنگ لڑی گئی تھی نا تو اس وقت شعار مقرورت علامت اپنے اور بیگانے کی پہچان کے طور پر پہ کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے جب لڑائی لگتی ہے نا تو دشمن ڈسگائز کر کے روپ بدل کے دوستوں والا روپ دھار کے دوستوں کی سب میں گھج جاتا ہے تو پھر راز لے کے دشمن کو پہچاتا ہے تو دشمن نقصان پہچا دیتا ہے اس لیے وہ تنہائی میں کوڈ ورڈ مقرر کر لیتے تھے ان کوڈ ورڈ کو قدیم زمانے میں شعار کہتے تھے اور آج کی بولی میں عربی زمانے میں اس کو الکل میں تو صدریہ کہتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یمامہ میں جنگ لڑنی ہے یمامہ اس جگہ ہے جہاں آج سعودی عربیہ میں ریاض کے اندر یمامہ ہوتل ہے نا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ نبی پاک علیہ السلام کے مجاہدین کی باڑیوں کے خون گرے اس مقدس جگہ پر آج ہوتل بنا ہوا ہے اور ایاشی کا ڈا بنا ہوا ہے اللہ معافہ رمائے تو وہ اکراف اندازک میں تھا وہ ہزار بارہ سو میل ہوگا غالبا تو اتنی دوری پر جنگ لڑی جانے والی ہے اب یہ سوال اٹھا کہ کوڈ ورڈ کیا ہوگا اماد الدین ابن کسیر نے البدایا ون نہائے کے لئے لکھا ہے کہ کانا شعاروہم یومائزن یا محمدہ سبحان اُذن کوڈ ورڈ یہ مکر ہوا کہ تم تیرہ ہزار آرمی جارے تو چالیس ہزار سے لڑنا ہے اور دشمن کے گھر چل کے لڑنا ہے تو تیرہ ہزار کو چالیس ہزار سے لڑنا ہو تو کتنی مشکل کی بات ہے کیا ریشو ہے کوئی ریشو نہیں تو تمہیں کرنا کیا ہوگا تم اس وقت کوڈ ورڈ یہ بولنا جو اپنا اور بیگانہ تمیز نہ ہو سکنا ہے یا محمدہ جو تمہیں دیکھ کے فوراں یہ کاشن نہ بولیں اس کو مارڈا واہ صدیق ایک پر قربان جاؤں جس نے پہلی ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے یا محمدہ کہہ کے لڑی ہے جو یا رسول اللہ کا منکر ہے وہ ختم نبوت کا لگتا کیا ہے جنہیں ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے انہیں تو یا رسول اللہ کہہ کے لڑی ہے اب یا محمدہ کہنا پہلے تو صرف جائز تھا نا مگر اب جب اپنے اور بیگانے میں تمیز نہیں ہو رہی شعار مقرر ہو گئے تھا آپ کہنا واجب ہو گئے نا اب جب بے پیروں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے تو پیری اور مریدی سچائی اور جھٹائی کے درمیان ایک سچائی کا میعار بن گیا ہے تو اس ضرورت کے ماتحادی وہ شعار کے علاقے کے ضروری قرار پائے گی بیعت ضروری ہوگی تو بیعت کی شریح حیثید یہ ہوگی کہ بیعت بطور ثبوت کے سنت ہے اور ضرورتوں کے ماتحادی وہ فرضیت اور واجب کے درجے پر بھی پہنچ سکتی ہے جیسا کہ نکاح کرنا سنت ہے مگر ایک آدمی جس کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرے تو بدکاری میں یقیناً مبتلا ہوگا اس کے لئے فرض این ہو جاتی ہے وہ ضرورت مند ہے حالانکہ بطور حکم کے سنت ہے لیکن شخص کے اعتبار سے فرض این ہو گئی اسی طرح بیعت حکم کے اعتبار سے سنت ہے مگر انسانوں کی گمراہی کا بوران دیکھ کر اور بدعقیدہ لوگوں کے بیچ میں گھس آنے کی بنا پر اس کے لئے فرض کیا تک پہنچ سکتی ہے یہ اس کی ضرورت کا تخاظہ ہے وابتغو الہ الوسیلہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس پر مولانا نے ایک بڑی قیمتی بات کہی کہ بیعت کرنے کے بعد و جاہدو فی سبیلہی اب پھر ہوش مند ہو کے رہنا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ دل دیکھے بے پرواہنو پھر توڑ نبانی پہن دیئے جن منگلہ منجے ایک واری لکھ واری دینی پہن دیئے اور دنیا نے دیکھا ہے مجھے نام لیتے وقت ہجاب محسوس کرتا ہوں ایک خاص کسی درگاہ کی بات ہے کوئی بہت بڑے بزرگ عالم ہیں آئے انتقال فرما گئے ہیں تو وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے تھے تو وہاں سے کتے نے کوئی آٹے میں موں ڈالا تو ان سے پوچھا جانا لگا بتاؤ کہ یہ پوری سانکی پھینک دیں آٹے والی یا خاص وہ اس ساتھ اٹھا کے پھینکیں انہوں نے فرمایا یار میں نے جو علم پڑا ہے وہ اپنے شیخ کی بارگاہ کی حفاظت کے لیے پڑا ہے اپنے شیخ کے کتوں کے خلاف فتوے دینے کے لیے میں نے نہیں پڑا یعنی یہ پاسے عدب ہے اور پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ عدب کا بادشاہ گزرا ہے عدب میں وہ آدمی دموس شیند پرسن ہے سیار شیف جا رہے تو راستے میں انہیں بیٹھے گئے ہیں غالبن سنتیں پڑھ کے فرضوں کے انتظار میں کے فرض پڑھیں تو سیار شیف کی گھائیں آکے گزری تو پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ اٹھ کے کھڑے دستوستہ اٹھے کھڑے ہوگئے کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت کیوں کھڑے ہوگئے فرمایا میرے شیخ کے شیر کی گھائیں گودری جارہی ہیں یہ میرے شیخ کا شیر ہے اور میں نے خواجہ کمردین سچالوی رحمت اللہ اٹھے کی زندگی کی ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ ان کے پیر و مرشد اس خاندان کے پیر و مرشد خواجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ اٹھان تھے تو یہ ہنگ جیرہ بیچنے والے آکے وہاں پہنچتے ہیں تو خواجہ کمردین سچالوی کی ہاتھ چونتے ہیں ان کے پاؤں پر گھوسے دیتے ہیں اچھے اچھے پستر انہیں بچھا کے دیتے ہیں تو کوئی لوگ کہتے ہیں یہاں بھی ہنگی بیچنے والے ہیں وہاں چپ کر یہ پیر پتھان دے ہم وطنی ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کا نام جب لہتے ہیں فرما دے پیر پتھان دی اگاتہ سبھائی نے کہا لے باز پیر پتھان والا ہے یہ پیر پتھان کی قوم کے لوگ ہیں اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ خواجہ کمردین سچالوی رحمت اللہ تعالی جارت منڈی چشتیاں تو راستے میں تانگے والا ایک تانگہ جھلا رہا تھا تو تانگے والا قوم کا کھرل تھا کھرل ایک قوم ہے جو ملتان وغیرہ کے علاقے میں ہیں اور خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ تعالی خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ تعالی کھرل قوم کے تھے تو تانگے والا پائیدان پر بیٹھا ہوا ہے تانگہ چلا رہا ہے تو سامنے سے ایک کوچبان نے اسے آواز دیا اور کھرلہ کہے آلہ ہیں خواجہ کمردین سے چالے شور مچانے پر روک لے روک لے تانگے کو روک لے یار تانگے کو روک لے نیچے اتر کے نا اس کے پاؤں پہ مو رکھ لیا تھا انہوں نے کہا میرے شیخ قوم کھرل ہے تو کھرل قوم کا آدمی تو نیچے بیٹھا وہ جاہدو فی سبیل ہی اس کے بعد پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے محتاط رہنا ہے عدب اس راستے کی بنیادی شرط ہے اور جناب اس کو کو کوئی چار پانچ سو رپیہ نکال کے جیب سے دیا اور اس سے معافی مانگی کہا میں سیار شیف کا ایک مسافر ہوں اور میں اس بارگاہ کا گلاب ہوں میرے شیخ کا شہر ہے اور آپ کی قوم کیونکہ کھرل ہے یار ایک سیار شیف جیسے مقدس آستانے کا پیر ہو اسے خواجہ نور محمد منڈی چشنیوں والے محاروی کی قوم تو یاد رہے ایک کلمہ پڑھنے والے کو آل رسول یاد نہ رہے مجھے اس سلسلے میں خواجہ کمردین چاروی کی بات یاد آتی ہے اور وہ اکیلے میں نہیں ہوئی اتفاق کی بات بھیرے میں ہوئی ہے اور پیر کرم شاہ صاحب موجود ہیں ان کے اے ساتھ ہیں اس وقت ہوئی ہے اور اس وقت تقریباً لاک سوالاک آدمی کا اجتماع اس وقت ہوئی ہے میں تقریر کر رہا تھا خواجہ کمردین چاروی رحمت اللہ تعالی کا اس میں گنامی سنا ہوا تھا لیکن صورت مبارک نہیں دیکھی ہوئی تھی میں تقریر کر رہا تھا خواجہ کمردین چاروی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے یعنی خواجہ کمردین چاروی کا ترجمہ یوں سمجھے کہ دربار علیہ جلالپور شیف جہاں مرید بن کے جاتا تھا دربار گھوڑا شیف جہاں مرید بن کے جاتا تھا اس شخص کی بات کرتا ہوں وہ معمولی آدمی نہیں یعنی جو بلواستہ یا بلاواستہ ممکن ہے کروڑ آدمی سے زیادہ کے پیر ہوں ان کے جتنے آستان ہیں وہ بھی ان کے مرید سمجھے جاتے ہیں ان کے مرید بھی ان کے مرید سمجھے جاتے ہیں تو اگر یہ سارے ملائے جائیں ممکن ہے کروڑ آدمی سے زیادہ کے پیر ہوں ایسی شخصیت کا آدمی ہے میں تقریر کر رہا ہوں تو خواجہ کمردین چاروی رحمت اللہ تعالی پوچھتے ہیں پیر کرمشاہ صمد علی سے کہ بتائیے یہ کون آدمی ہے جو تقریر کرنا ہے انہوں نے کہا یہ بندیوالہ شاہدالخادر صاحب ہے انہوں نے کہا جو عزت والی بغداد سینشاہ جلان کے اولاد میں سے وہ ہیں انہوں نے کہا ہاں وہی ہیں اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں میں نے اتفاق کے بعد پاؤں اس طرح الٹے کے ہوئے ہیں اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں وہ پیچھے سوفے سے اٹھ کے نیچے آکے میرے پاؤں کے تلووں پر دونوں آتھ پھیر گئے جب میں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا چیرے پر پھیر گئے اور بلا مبالغہ یہ جانی ہے کہ وہ شخص اس بھلا کے عالم بھی تھے کہ شاید ہی کوئی ان کے پائے کا عالم بھی ہو انتہا درجہ کے عظیم عالم دین تھے انتہا درجہ کے متقی انسان تھے لیکن اس کے باوجود طبیعت میں یہ نیاز ہے کہ جس بارگاہ سے فیض پایا ہے اس بارگاہ کے جانوروں کی بھی تعظیم ہے اس خون کی تعظیم ہے اس نام کی تعظیم ہے اس نظمت کی تعظیم ہے اور صرف میں ہی نہیں ایک شاہ صاحب ان کے مرید ہیں انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی صبح کی نماز میں کوئی غلطی کر دی جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ نماز ٹھیک نہیں ہوئی دوبارہ ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نماز میں بڑا مزہ آیا ہے دوبارہ پھر پڑھا دے کتا مزہ آیا ہے دوبارہ پھر پڑھا دے یعنی یہ بات نہ کہی کہ نماز نہیں ہوئی کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے بہت مزہ آیا تو دوبارہ پڑھا دے اعلی رسول ہے ان کے پیچھے کھڑا مزہ تو آیا ہے لیکن یہ بڑی پید بھی تھی نبی پاک کے نماز سے کوئی کہاں آپ کے نماز غلط ہے حالانکہ وہ شاہ صاحب مرید ہیں اور خواجہ کمردین شاہل بھی پیئے رہے ہیں اب کی بات ہے خواجہ حمید الدین صاحب شاہر شیف کے جو آج کل سجادہ نسین ہے جب تشریف لائے لندن میں تو میرے مدرسے میں تشریف لائے تو میرا ایک سب سے چھوٹا بچہ ہے جو آج کل قرآن جی دیفز کر رہا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے جس کو میں نے دینی تعلیمات مکملتوں پر لگایا ہے تو میں تو دعا کے لئے میں نے پیش کیا کہ اس پیچھے لکی کے لئے دعا کریں تو بجائے دعا کرنے کے اس کے پاؤں پر دونوں ہاتھ پھیر کے نا تو اپنے جیرے پر پھیر لیئے تو یہ ایک اس راستے کے سفر میں جہاد اور کوشش کی بات ہے ساری ساری راتیں جاگنا اللہ اللہ کرنا مجاہدے کرنا تو بیعت کی شریح حیثیت سے تو آپ آشنا ہو گئے ہوں گے قرآن مجید نے خود اپنے رولنگ میں بھی یہ بات کہی اندرونی شہادت ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ يُدُ اللَّهِ فَقَعَدِهِمْ اے مابو بی کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں کرتے وہ میرے ہاتھ پر کرتے اور ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے میرا اپنا ہاتھ ہے تو اس آیت کو بھی اولیاء اللہ نے بیعت کی سند کے طور پر تمام کتابوں میں استعمال کیا ہے یہ بیعت کی ضرورت ہے بعض وقت یہ آدمی سے منہ لگ جاتا ہے کہ فلان آدمی بہت پڑا ہوا ہے اور بہت نیک ہے بہت صوفی ہے اس کو تو بیعت کی کوئی چندہ حاجت نہیں یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے حضرت والی بغداد شہن سے جیلان جیسا پڑا ہوا آدمی کون تھا نسبی اعتبار سے آپ کے برابر کا اس وقت میں کون آدمی تھا نہ نسب میں نہ قصب میں آپ کے جوڑ کا آدمی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس وقت تھا ماں حسینی باپ حسنی نجیب الطرفین سید اور قرآن و مجید کا حافظ علم حدیث کا ماہر تمام علوم اسلامیہ کا فاضل استاد جس کی زندگی کا ایک لمحہ قفلت میں نہ گزرا ہو جس سے کہ بچپنے کے زمانے میں نہیں پیدائش سے پہلے یہ اطلاعات ہو چکی ہیں کہ اس امت کے اور یہ اللہ کا سردار پیدا ہونے والا ہے اور گلی گلی کچھے کچھے اور یہ اللہ میں دھوم رہی ہو پیدائش سے پہلے لوگوں نے آا کے پوچھا ہو کہ وہ صاحب زیادہ پیدا تو نہیں ہوا تو ایسی شخصیت کو بیعت کرنے کی بھلا کیا ضرور تھی سرکار والی بغداد نے حضرت ابو سید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی بیعت فرمائی لیکن لطف کی بات یہ کہ جب بیعت فرمائی تو شیخ کی بعض منزلیں رکی ہوئی تھی جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تو شیخ کی منزلیں تیہ ہونے شروع ہو گئی تو اب وہ بیعت کے کلمات کہنے کے بعد غوث پاک اپنا ہاتھ چھلانا چاہتے ہیں تو پیشوا جو ہیں ان کے عرض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے غوث آزم آپ کا کام ہو گیا میرا بھی ہونے دیں یعنی جس آدمی کی مریدی پیر کی رکی ہوئی منزلوں کو پار کر جانے کا ذریعہ اس کو بھی بیعت کی ضرورت پیش آئی تو اور کون صوفی صاحب یا مولوی صاحب یا پیر صاحب یا شاہ صاحب ایسے ہیں جو بیعت کی لائیبلیٹی سے ایکزیمٹ کی جا سکتے نہیں کی جا سکتے اور اس بارے میں رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ نظم کیا ہے امام فقر الدلدازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عظیم عالم دین ہیں آپ کو اسے ان کی تفسیر ہے یعنی بتیس جلدوں میں ان کی تفسیر ہے عربی سے عربی میں رہ کے رہنے والے رہ کا علاقہ یہ جو تہران سے مغرب میں آپ دیکھیں تو اوپر کی طرف ایک چھوٹی سی جھیل نظر آتی ہے نقشہ بر یہ کیسپینسی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اس کا جو جنوبی سائل ہے اس کے سامنے کا علاقہ رہ کا علاقہ کلاتا ہے اس علاقے کے رہنے والے رازی کلاتے ہیں تو امام فقر الدلدازی اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور بھلا کا عالم بھلا کا عالم یعنی بتیس جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھنا صرف بسم اللہ شریف پر پانسو مسئلہ لکھا اور کہتے ہیں کہ اختصر تو حال خوفِ طولِ الکلام مجھے بات کے لمبا ہونے کا ڈر ہوا اس لئے میں نے بات کو ختم کر دیا وگرنا بات بڑی چلتی بہت فاضلات انہوں نے ساری زندگی یہی سوچتے سوچتے کہ فلان سے بیعت کروں لیکن وہ مجھ سے پڑا ہوا کم ہے فلان سے بیعت کروں لیکن اس کے عمال میں یہ خرابی ہے فلان سے بیعت کروں لیکن اس کی تعلیم کم ہے فلان سے بیعت کروں لیکن اس کا قرآن مجید میں میرے مقابلے میں علم کم ہے چونکہ اتنے علوم میں وہ دسترہ سرکلے کے واقعے ان کے برابر کا آدمی کوئی نہیں تھا آج لندن کی یونیورسیززززز میں بیشمار ان کی تحرینیں ہیں جنوبار پی ایس ڈی کیا جا رہا ہے ان کی ایک ایک کتاب پر پی ایس ڈی ہو رہا ہے تو وہ آدمی خود کتنی قابلیت کا تھا لیکن اتفاق یہ دیکھئے کہ انہوں نے ساری زندگی بیعت کے سی سے نہیں کیا اس سے ایک عملی ضرورت آپ محسوس کریں کہ عملی طور پر اس کی کتنی ضرورت ہے خاص ثبوت کے طور پر سنت ہے جیسا نکاح میں نے پیری ارز کیا ہے حکم کے طور پر سنت ہے مگر جس کو حاجت ہے ممکن کہ حاجت کی بنیادتیں پر فرض ہو گیا ہو تو ان بنیادوں پر چل کے وہ بیعت نہ کر سکتے وقت آیا ان کے انتقال کا وقت آ گیا شیطان کی عادت ہے کہ آدمی کے موت کے وقت آ کر اس کے سلانے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اس وقت اس پر ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ اب وہ نہ کسی سے مشورہ کر سکے نہ کنسلٹ کر سکے نہ ہوش اتنے حاضر ہوں کہ وہ کوئی بات سمجھ سکے یا کسی سے پوچھ سکے بس اس کی رخشتی کا وقت ہو اس وقت اس کے دل دماغ میں کوئی مشکوک باتیں ڈالنی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ آدمی سے مرتد ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کے محنت کاتھا کتھا کھباس ہو جائے تو امام فقر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جو جا کے بیعت ہوئے نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ سے تو نجم الدین قبرہ اپنے وقت کے ایک عظیم ترین ولی اللہ تھے جس وقت امام فقر الدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا اور غالباً ان کا مزار بھی حرات میں ہے قابل کے علاقے میں کیونکہ رہ میں کافی دیر رہے ہیں تو کوئی خاص ایک موت قرید جس کے جاگیر میں ان کا مزار بنایا گیا ہے تو حضرت امام فقر الدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے شیطان کھڑا ہو گیا وہ سوال کرنے لگ گیا اور کئی سو میل کی دوری پر نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں اور فقر الدین رازی کا شاگرد انہیں وضو کرا رہا وہ ایک عالم دین ہے جو شاگرد ہونے کے طور پر امام رازی کا شاگرد ہے اور مرید ہونے کے طور پر نجم الدین قبرہ کا مرید ہے پیر کو وضو کرا رہا ہے استاد کی موت کا وقت آگیا استاد لبے گور ہے اور پیشوہ وضو کر رہا اب پیشوہ کو وضو کرا رہا ہے ہاتھوں پانی ڈالتا جاتا ہے وہ دھوتے جاتے ہیں لیکن وہی تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا براخر جو آپ سے نہ رہا جا سکا دیکھا کہ اب ان کے دل کے خانے میں معلومات کا ایک جملہ باقی رہ گیا دیکھیں دست پیرز غائبا دست دیو جز قبضہ اللہ کئی سو میل کی دوری پر جوان بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اب رازی کے ترکش دل میں کوئی تیر باقی نہیں رہ گیا یہ آخری تیر ہے اور یہ شیطان کھا کے نک تو پھر کھڑا رہے گا اس کے بعد جو سوال کرے گا رازی کو کائل ہونا پڑے گا اب لوٹا لیکن اپنے مرید سے نجم الدین قبرہ نے تو فضا میں پھینکا تھا اور شیطان کو مارا اور امام رازی کو کہا رازی سیدھا کیوں نہیں کہتا میں بغیر کسی ثبوت کے خدا کو خدا مانتا ہوں میری مرضی رہی میں خدا کو ایک جانتا ہوں یقین رکھتا ہوں خدا ایک ہے بس وہ لوٹا پھینک رہا تھا وہ لوٹا غائب ہو گیا مرید بڑا پڑا لکھا آدمی تھا پڑے لکھے آدمی کو یقین کی دولت طرح کم میسراتی ہے خدا کرے علم بھی ہو یقین بھی ہو یقین سے علم کو بڑی عزت ملتی ہے لیکن مشکوک ذہنیت سے علم کا بھی جانادہ اٹھ جاتا ہے اللہ معاف فرمائے تو انہوں نے ٹائم بھی لکھ لیا اور دن بھی لکھ لیا پوچھا استاد شیخ سے کہ ادھر یہ معاملہ کیا تھا فرمائے وہ آپ کے استاد جو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے کسی کا مرید بننے کی کیا ضرورت ہے میں اتنے بڑا عالم ہوں اگر شیطان سوال کرنے آئے گا تو اگر خدا کی وحدانیت کے مطلق روزانہ سوال کرے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں میں وہ جواب کبھی نہ دوں جو پہلے دے چکا ہوں اتنا زخیرہ علم میرے پاس ہے کہ ہر روز نیا جواب ہر روز نیا جواب ہر روز نیا جواب دوں تو شیطان کیا کرے گا میرے ساتھ تو وہ اب اگر میں اس کی امداد نہیں کرتا تو اب وہ اس کا سارا کاتا کتا کباس تھا یہ بات جان کے تو وہاں سے مرید چلے گئے اور جا کے اپنے پیشوہ استاد کے مطلقے جا کے پوچھا وہی دن اور وہی وقت امام رازی کے انتقال کا ہے اور جو باتیں انہوں نے وہاں سنی تھی اور جو جوابات امام نجمدن کبرا نے بتائے تھے بالکل بینے ہی اسی طرح ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت تھا تو لوٹا ایک فضا سے آکے گرا جس میں کچھ پانی تھا وہ لوٹا گرتا گیا کہ ٹکڑے بھی ہو گیا ساتھی اور کسی کے چیخنے کی آواز بھی آئی اس کے بعد امام رازی کہتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے خدا کو خدا مانتا ہوں خدا بعد ابو اللہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر امام جرائدن سیر تھی جرائدن رومی رحمت اللہ فراتے ہیں کہ گرب استدلال کارے دیم دے فخر رازی رازدارے دیم دے اگر صرف دلائل ہی سے کام چل جاتا تو امام فخر الدین رازی کو آخر وقت میں ایک پیر کامل کی ضرورت نہ پڑتی لیکن فاتح پائے استدلالیاں چوبی بود پائے چوبی سخت بے تمکین بود فراتے ہیں کہ یہ جو دلائل ہوتے ہیں یہ لکڑی کی ٹانگیں ہوتی ہیں ان میں جان کچھ نہیں ہوتی ان میں جان ڈالنے کے لیے صد کتاب و صد ورق در نار کن سینرہ از عشقہو گلزار کن حضرت امام احمد خمبر کے مطلب کتابوں نے لکھا ہے کہ بشرحافی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار جایا کرتے تھے اور یہ ان کے ساتھ پیدل چلا کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں اتنے عالم ہو کر ایک انپر آدمی کے ساتھ چلتے ہو وہ کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ بشرحافی جانتا ہے لیکن جو بشرحافی جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں یہ میرے علم کا بھی عالم ہے اور میرے علم کے سوا کا بھی عالم ہے لیکن میں اس قابلیت کا انسان نہیں ہوں یہ امام احمد خمبر جو امام بخاری کا استاد ہے امام احمد علمی حدیث میں بخاری کا استاد ہے تو وہ آدمی بشرحافی جو کسی سکول میں پڑھنے ہی نہیں گئے تھے انہوں نے صرف ایک جگہ بسم اللہ پڑھی ہوئی دیکھی لکھی ہوئی تو اٹھا لی اس کو دھوکے خوشبو لگا کے انہوں نے شیشی میں بند کر لی کہ یہ عدب والی چیز ہے راستے میں گری ہوئی ہے تو وہ اتنے پیار سے اس کا عدب گیا کہ اسی تاریخ وہ ولی اللہ بنا دیئے گئے تو ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام جتنے علماء ربانی ہیں وہ اولیاء اللہ کے معتقد ہوتے رہے ان کے مرید ہوتے رہے تو سلسلہ طریقت میں جنابِ حیدرِ قرار نے خلافت پائی ہے نبی کریم علیہ السلام سے ان سے پائی ہے حسن و حسین دونوں نے اور عضی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت امام حسین نے حسین العابدین نے ان سے حضرت امام محمد باکر نے ان سے امام جاور صادق نے اس سے آگے حضرت بائید بستامی نے بھی اور حضرت امام قاظم نے بھی ان سے آگے سید علی رضا نے اور ان سے آگے امام تقی نے امام نقی نے امام حسن اسکری نے اللہ حاضر کہا اس طرح سلسلہ بار اہلِ بیعت میں اجازت کا سلسلہ لگ جلا آیا اور بیعت یہ کہ بات دیگریں جاری رہی اگر یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی تو سارے آئمہ یا آلِ بیعت کیوں بیعت ہوتے اور امام حسن رضی اللہ کے اولاد میں بھی لگا تھا بیعت کا سلسلہ جاری رہا اور آج تک تمام جتنے آلِ حق جتنے اولیاء اللہ ہیں سب نے بیعتیں کی اس سے کیا سمجھے ہو جتنے دنیا میں کامیاب قسم کے ڈاکٹرز پریکٹیشنر ہوں انہوں نے تو ڈاکٹری پڑھی بھی ہو کسی پریکٹیشنر کے پاس پریکٹس بھی کی ہو تو بے شک کسی کتاب میں نے لکھی ہوئی ہو لیکن کامیاب ڈاکٹرز کا باقیادہ میڈیکل پڑھنا اور کسی پریکٹیشنر کے پاس پریکٹس کرنا اگر لگاتار ثابت ہو تو آپ سمجھیں یہ ضرورت کی چیز نہیں ہوتی تو ساری دنیا نہ کر دی دنیا کے کامیاب تریم جو لوگ ہیں ان سب نے اسی طرح بیعتیں کی ہیں اور اس پر پوری طرح سے عمل درامت کیا ہے معلومت ہے کہ بیعت کی شریعہ اگرچہ سنت ہے لیکن ضرورت کے اعتبار سے فرض کی طرح اس پر عمل کیا جاتا رہا ہے رہ گئی بات یہ کہ شیخ کامل کی پہچان اس پر چند جملے سن لو اب میں بھی کافی تقاوت محسوس کرتا ہوں اتفاق سے بات زیادہ لمبی ہوگی ہے کہ شیخ کامل کی پہچان نبی کریم علیہ السلام سے جو تعلیمات ملی ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی نوایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور سچے بندے جو ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ازار او زکر اللہ جب وہ دیکھے جائیں تو ان کے دیکھنے ہی سے یاد خدا تازہ ہو اس کا تجربہ باقی لوگوں میں منوی کیا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ہمارے ذکر اذکار کی محفلوں میں پوری طرح حاضر رہتے ہیں تو وہ ایک گھر گھا بگا رشتہ داری ہے ان کی وہ جاتے ہیں تو دوری سے بچے دودھ پینے والے دیکھ کے اللہ یعنی وہ آدمی آگیا جو اللہ اللہ کرتا ہے یعنی وہ جب آتا ہے تو بابا وہ نہیں کہتے حالانکہ لگتا ہے وہ ان کا بابا ہے لیکن دوری سے دیکھ کے نا تو دودھ پینے والے بچے انگلیے کھڑی کر کے اللہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دیکھنے سے یاد خدا تازہ ہو یہ آدمی تو ہر آر آدمی اندازہ کر سکتا ہے اس میں تو کسی کی نمبرداری کی ضرورت نہیں آپ جسے دیکھیں دیکھ کر اگر خدا اور اس کے رسول کی طرف جہانات پیدا ہو گئے قرآن سمجھ میں آنے لگا حدیث سمجھ میں آنے لگی اللہ اللہ سمجھ میں آنے لگا ذکر الہی سمجھ میں آنے لگا عبادت سمجھ میں آنے لگی تو آپ اس سے سمجھیں کہ اس بندے کا خدا سے تعلق ہے جس کے دیکھنے سے یاد خدا تازہ ہو وہ اللہ کا بندہ اور امام قرطبی رحمت اللہ نے قدیش سکل کی ہے اللہ کے اچھے بندوں کی نشانی کے طور پر آپ فرماتے ہیں من ذکرکم باللہ رویتہو باتوں کی آواز نہ آئے باتوں کی آواز نہ آئے عدرت نبی کریم علیہ السلام یہ حدیث مرفوع ہے من ذکرکم باللہ رویتہو جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے ایک من زادہ فی علمکم منتقہو جس کے ہونٹ کھلیں تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے یعنی جتنا آگے جانتے تھے اس سے زیادہ جاننے لگ جائیں من زادہ فی علمکم منتقہو اس کے ہونٹ ہلیں تو تمہارے علم میں اضافہ ہونے لگ جائے یہ بھی نشانی اللہ کے خاص بندوں کی ہے من ذکرکم بالآخرت عملہو جس کے آمال دیکھیں تو قیامت یاد آئے چیرہ دیکھیں تو خدا یاد آئے زبان ہلے تو علم میں اضافہ کریں اس کے روزانہ کی سرگرمیاں دیکھیں تو قیامت پر طبیت متوجہ ہو جائے یہ نشانی ہیں آل حق اور جو حضر والی بغداد سینسائج جیلان رضی اللہ کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے ان کا جناب اللہ کے سچے بندوں کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا جن راستوں سے کبھی وہ گزرے ہوں جب بعد میں کوئی آدمی انہی راستوں سے گزرے تو ان راستوں سے گزرتے ہوئے یاد خدا تازہ ہو جائے تو پوچھنے والے نے کہا جناب یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھی ترے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ آج تک بزرگوں سے یہ سنتے رہے ہیں کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے دیکھنے سے یاد خدا تازہ مگر آپ فرما رہے ہیں جن راستوں سے گزر گئے ہوں ان گزرگاہوں سے بھی یاد خدا تازہ ہو اس بات کا ثبوت آپ قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس یعنی شرع کی جو عدلہ اربع ہے چار دلینیں اسلامی کلامے سور سفلہ چار ہے قرآن حدیث اور اجماع جو سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا وہ اس آدمی کو اپنے ایمان کی ترمیم کرنی چاہیے وہ غلطی پر ہے اس لیے کہ اجماع قرآن سے ثابت ہے جو اجماع کا منکر ہوگا وہ قرآن کا منکر ہوگا حدیث مرفوض سے ثابت ہے اجماع جو آدمی اجماع کا منکر ہوگا وہ حدیث کا منکر ہوگا قیاس بھی نبی پاک علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہے خواہ کسی درجے کا بھی سور سفلہ ہے مگر ہے تو جو آدمی ان عدلہ کا منکر ہوگا وہ اس کا اسلام کامل نہیں ہوگا تو حضرت والی بغداد چین سے اعلان فاتے ہیں جو بات تم کہہ رہے ہو وہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے سننے والا حیران رہ گیا کہ آج تک ہم نے قرآن و مجید پڑھا ہے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جن گزرگاہوں سے گزر گئے ہوں ان گزرگاہوں سے گزرتے ہوئی یادِ خدا تازو یہ بات تو پہلے ہم نے کبھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا اسی لئے قرآن و مجید پڑھنا پڑھے گا اور کسی کامل سے پڑھنا پڑھے گا گولی بندوق سے نکلے تو گولی کا کردار ادا کرتی ہے ہاتھ سے گولی مار دی جائے تو گولی اور تکہ ایک ہی قیمت کے ہوتے ہیں یہ فرق ہے گولی تلاش کی ہے تو بندوق بھی مہیا کرو بندوق کے بغیر گولی گولی کا کردار نہیں ادا کرتی اور وہ فرما آ تجھے قرآن کھول و ان الصفا والمروط من شعائر اللہ ان الصفا والمروط من شعائر اللہ صفا مروع اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں پتہ ہے میسے ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف صفا مروع پر بس نہ کر جانا نشانیاں اور بھی بہت ساری ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں ہاں ان میں سے بھی ہیں تو من تبہیز کا یہ نہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے باقی کی تعداد زیادہ ہے بہت ساری شعائر اللہ تو شعائر اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا یعنی جن کے دیکھنے سے کوئی یاد ہے نشانیاں مثلا کوئی کسی کی انگوشتری نشانی کی طرف پہنے لیتا ہے جب انگوشتری دیکھی تو کوئی یاد آگیا تھا گھڑی کسی کی نشانی ہے یہ میرے بھائی شایف کی نشانی ہے میرے بجی کی نشانی ہے جب گھڑی دیکھتا ہوں تو بجی یاد آتے ہیں تو وہ گزرگاہیں اللہ کی نشانی ہیں اب گزرے ہیں وہاں سے بندے اور یاد آتا ہے اللہ سمجھا رہیے بات؟ ان گزرگاہوں سے گزرتے ہوئے بندہ یاد آتا پھر تو ایک صاف بات تھی رب کہتا ہے کہ جن پیارے مقامات سے میرے بندے گزر گئے ہیں نا ان مقامات سے گزرتے ہوئے میری یاد آتا ہوتی ہے جتھے رل بیٹھے ہیں وہ بیلے رون گے جتھے جدو گلہ کیتیاں پیار دیاں وہ بیلے رون گے یعنی پیار ایک ایسی زور والی چیز ہے کہ ان ذروں کو بھی درد آشنا کر دیتی ہے کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین تاثیر جذب ہے میری خاکے مزار میں جن راستوں سے وہ گزر گئے ہیں ان راستوں میں بھی عشق اور محبت کی دھوم چھوڑ گئے ہیں تو ایک شیخ کامل کی پہچان کیا ہے دیکھو تو اللہ یاد آئے بات کرے تو علم میں اضافہ کرے اس کے روزانہ کے آمال دیکھو تو قیامت یاد آئے یہ حدیث کی رولنگ ہے یہ ایک سٹیٹس ہے لیکن عدر والی بغداد آلہ درجہ یعنی ان میں بھی مختلف درجے ہیں وہ نچلے درجے کے لوگوں کی پہچان جو آلہ درجے کے لوگ جو والی بغداد کے کاغذات میں ایسے لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن راستوں سے گزر جائیں مدتیں بیٹ جائیں وہاں سے گزرو تو یاد ہے خدا تازہ یعنی جناب سیدہ حاجرہ آج سے ہزاروں برس پہلے کبھی عالم بے قراری میں صفہ مروہ کے درمیان دوڑی تھی آج صوفی عالم بیر درویش قلندر مجاہد غازی غوث کتب عبدال اوتاد نجابہ شرافہ علماء صوفیاء اہلاللہ ان کے بعد آنے والے رسول وہ سارے کے سارے اس جگہ دوڑنے کے پاون تھے اور اسی طرح وہی محبت کے نغمے علاپنے کے بھی پاون تھے کہ جو جناب سیدہ حاجرہ نے علاپے تھے لیکن اس کی تہہ کا اگر تہہ اٹھائی جائے تو جو راز نکلتا ہے اس سے بھی تصوف کی ایک حقیقت ماضی ہو جاتی ہے یہ جناب سیدہ حاجرہ کہ قدموں میں یہ برکت کیوں پیدا ہو گئی کہ جن جن مقامات پر قدم رکھے ہیں ان جگہوں کو ذکر اراحی کا منبا بنا دیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے وجہ یہ ہوئی تھا کہ پانی ضرور تھا جناب اسماعیل اسلام کو اگرچہ وہ ان کے بیٹے تھے مگر اللہ کے کاغذات میں تو نبی تھے تو قاض نبی کا ہے دوڑنے والے کے قیمت ہے نبی کے مقصد کے لیے جو دوڑ رہا ہے مقصد نبی کا ہے دوڑتا ولی ہے ولیہ دوڑ رہی ہے معلوم ہوا کہ اصل میں ولایت نام ہے تیرے کوچے میں آنے جانے کا آہ بارگاہ مصطفیٰ جو ہے انبیاء کے مشن کے لیے دوڑ لگانا یہ فقر ہے جو آدمی ڈرتا ہے کہ فلاں مجھے برا نہ کہ دے فلاں میرے خلاف کیس نہ کر دے اگر میں نے کسی کے خلاف کو کلم اٹھا دیا یا کوئی بات کر دی تو مجھے کوئی بزرگ نہیں مانے گا مجھے پیر صاحب نہیں کہے گا مجھے مولوی صاحب نہیں کہے گا مجھے لوگ گالیاں دیں گے میری بیٹیوں کو برا کہیں گے میری بینوں کو برا کہیں گے میری ماں کا نام برائی سے لیں گے ارے میں پوستا ہوں مجھے وہ وقت ہی آ جاتا ہے اے صدیق اکبر تیری قبر پر خدا کی رحمت کے ڈاؤنگرے برسیں جب آل مدینہ نے یہ سوال اٹھایا کہ ابھی کل نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سرکار کا تو ابھی قبر کی مٹی نہیں بیٹھی فتنہ ارتداد جوبن پر آ گیا ہے اے صدیق اکبر تم اگر اس تیرہ آزار آرمی کو دشمن کے ساتھ لڑائی کے لئے بھیج دو گے تو مدینہ شریف تنہا رہ جائے گا تو پیچھے لوگ ہماری آبرو ریزی کریں گے تو صدیق اکبر کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ میں اس بات کو گھوارا کر سکتا ہوں کہ دیارے پاکے مدینہ کی عورتوں کی رانوں کا گوشت کتے کھا جائے مگر میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا کہ سرکار تاجدار مدینہ کی عزت پر حملہ کرنے والے کو صدیق پر رہ کے معاف کریں تو جو آدمی اپنے آپ کو نبی کے مقصد کے لئے خطرے میں نہ ڈال سکے نہ وہ پیر کہلا سکتا ہے نہ وہ فقیر کہلا سکتا ہے نہ وہ خدا کے کاغذات میں صحیح معنو میں عالم کہلا سکتا ہے وہ تو سب اسی بارگاہ کا بارہ ہے خاجہ گلوی کا مطلب جیسی معظم ذات پاک کے بارے میں منکرین وقت نے لکھا تھا تیر تفنگ بر گلوی ملنگ خاجہ گلوی کی شان میں ایسے حتق کے کلمات کہے حالانکہ آلاللہ کے یہ تحقیق ہے کہ اس وقت خدا کی پوری زمین پر خاجہ گلوی کے برابر کرنا کوئی عالم تھا نہ کوئی ولی تھا ایسی شخصیت کا انسان اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی اولاد میں پیدا فرمایا جس پر غوث پاک کی شان کا ایک پھریرہ لہرہ آرہا تھا وہ آدمی تو خاجہ گلوی مگر جس طرح عظمت مصطفیٰ کے لئے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تو لوگوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ کے خاندان کا لوگ مضمت سے نام لیں گے انہوں نے کہا میرا خاندان سرکار کی عظمت سے بڑا ہے کہ وہ کوئی میرا نام لے گا مجھے کہ گلیوں میں پکڑ گئے گا سیٹے میں اس کو قبول کروں گا لیکن میرے جد کریم کی حضرت بار کو حملہ کرے تو میں ہر قربانی دوں گا الحمدللہ آج وہ زخم جو ہیں ایک قیمتی یادگار ہیں اور غیوران باوفا کی غیرت کے پھریرے لے رہا رہے ہیں وہ شہیدان محبت کے سر آئندہ مجاہدین کی رانمائی منزل کی طرف کر رہے ہیں دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس را سے گزرا ہے کوئی یہ پیران کاملین کی علامت ہے تو یہ تھی وہ ضروری اطلاعات جو ایک شیخ کامل کے بارے میں موٹی موٹی شرکیوں کے طور پر میں نے آف کورز کی ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سچے دین پر کار بندانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سیدہ حاجرہ کے قدموں نے ہمیں بتایا کہ ان کے قدم جس جگہ لگے ہیں وہاں سے یاد خدا کی دھومیں اٹھ رہی ہیں پر کیوں اٹھ رہی ہیں کہ ایک نبی کے قاز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مشکت میں ڈالا اپنے آپ کو نبی کے قاز کے لیے مشکت میں ڈالوں کہ بندہ خدا بن جاؤ لیکن ایک آخری ٹیپ بند کی بات تلاش کس چیز کی تھی پانی کی جب پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر کے وادیوں تک دوڑ چکی کچھ نہ ملا پانی کہاں سے پھر ملا جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے ملا کیا مطلب نکلا اے ولی یہ کامل پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر کے سطح سمندر تک اگر کسی چیز کو چھان مارا ہے نہیں مل سکی نبی کے قدموں سے لے پڑ جا وہ چیز جو کبھی نہیں ملے وہ آپ ملے گی تو یہ ساری تو سعوف کی روح ہے اس بات کو پلے بند لو نا از ساقی نا از بیمانا گفتم حدیثِ عشق بے باقانا گفتم شنیدم آنچی از باقان امت ترابا شوخی رندانا گفتم وما علینا اللہ البلاہ اللہ علیہ وسلم ہاں اب سوال کوئی کرنا ہے دو کر سکتے جس کو بھی پہلے ترجیح اس بات کو ہے کہ جو میں نے درس دیا ہے اس سے متعلق جس کو کوئی سوال کرنا ہے وہ کریں نہیں پہلے وہ تو میں آت کرتا ہوں پہلے اگر کوئی کسی شخص کو جو میں نے درس دیا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے اگر وہ سوال نہیں کرنا چاہتا تو پھر میں اس صاحب جو انہوں نے سوال کیا میں اس کا جواب اس کرتا ہوں کیونکہ اصولی طور پر پہلے سوالات question answer meeting ہوتی ہے دیئے گئے ہوئے درس کے بارے میں جو relevant ہے اس سے وابستہ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت کے حد تک بات ہو گئی ہے کوئی شک شباز کے بارے میں نہیں ہے تو آپ نہ پوچھیں تو آپ کی مرضی لیکن کسی کو بھی اس بارے میں پوچھنے کا مقمل حق ہے خواہ وہ سمجھنے کی غرض سے پوچھے یا مجھے ہی چپ کر آنے کی غرض سے پوچھے دونوں غرضوں سے پوچھنے کی اجازت ہے اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ بات جواب ارز کرتا ہوں بات اصل میں یہ ہے کہ قانون شرعہ میں بیوی اور میاں کی پراپرٹی الگ الگ سمجھی جاتی ہے جائنٹ فیملی سسٹم جو ہے پرمیسیبل ہے موبا ہے یعنی دونوں اپنی پراپرٹی کو اکٹھا رکھیں تو ان کی مرضی ہے وگرنا جو ماں باپ نے اس کو ڈاور منی دی ہے اے نا وہ ڈاوری دی ہے جہیز جو خامن نے اس کو ڈاور منی دی ہے مہر جو باپ کی طرف سے ورسے میں اسے جعداد ملی ہے وہ یہ ایکسکلوسبلی بلا شرکت غیرے یہ عورت کی اپنی جعداد ہے اس کی مرضی پر موقوف ہے خامن کو دینا چاہے یا نہ دینا چاہے اس کی وہ پابند نہیں ہے کہ کسی کی جس کی وہ بیوی بنے وہ ساری جعداد اسی کو دے دے فطری طور پر خامن سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہوتا اس لیے بیوی جو کچھ اپنے پاس رکھتی ہے وہ اپنے خامنی کو دیتی ہے لیکن قانون شرع میں وہ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ جو اس کو اپنے باپ کی طرف سے ورسہ ملا ہوا ہے جو اسے میر ملا ہوا ہے جو اسے کوئی حبا کر کے خاندان کا کوئی آدمی دے تو وہ خامن کو دے دے یہ ضروری نہیں ہے وہ اپنے الگ رکھ سکتی ہے جس صورت میں ان کی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے دونوں الگ الگ رہتے ہیں اس صورت میں مرد عورت سے کرز لے سکتا ہے عورت مرد سے کرز لے سکتی ہے مثلا بقدر خرچا بقدر نان نفقہ اس کی خوراک پشاک بودھو باش رہنا سینہ صحت بیماری کے جتنے ضروری آتے ہیں یہ تو مہیا کرنے کا خامد پابند ہے مگر کسی ضرورت کے لیے مثلا وہ اپنے خاندانی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو خامد سے کرز لیتی ہے تو خامد سے کرز لے سکتی ہے اس میں تو پیمزائی کرنے ہیں جن دو کی پراپرٹیز کانون میں الگ الگ تسلیم ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے کرز لے سکتے ہیں اگر وہ کانون شرعہ نے ان کو الگ الگ نہیں کیا ہوا وہ انہوں نے اپنے طور پر ایک دوسرے سے الگ کر لیا ہے پھر بھی کرز لے سکتے ہیں جیسا باپ بیٹا ایک دوسرے سے کرز لے سکتے ہیں پہلے وہ الگ الگ نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے معاشرے میں اپنی حدود مقرر کر لی ہیں اب باپ کی پراپرٹی الگ ہے بیٹے کی الگ ہے تو جب تک باپ مرتانی بیٹے پر اس کی جہداد تقسیم نہیں ہوگی تو جو بیٹے کی جہداد ہے اس کے اپنی کمائی وہ اپنے پاس رکھے گا اس حالت میں وہ اگر دوسرے کو کرز لے سکتے ہیں لینا چاہے لے سکتے ہیں جن دو کی پراپرٹیز آپ اس میں الگ الگ تسلیم ہو وہ اگر دوسرے کو کرز لے دے سکتے ہیں اور کوئی سوال بھائی کوئی سوال نہیں دعا کریں گر ہاں کانون شرعہ میں ایک بات جو مذہبی بنیادوں پر ہے وہ یہ کہ جس کی جو ملکیت ہو وہ کسی کے پریشر کے بغیر کسی کی دباؤ کے بغیر کسی کوئی دے سکتی ہے مرد بیوی کو دے سکتا ہے بیوی مرد کو دے سکتی ہے لیکن بیوی کو قانونن اس بات کا پابند جبرن بنانا کہ تو کما کے میں کھاؤں یہ شرعہ ممنوع ہے اس لیے کہ مرد عورت کو کما کے دینے کا پابند ہے عورت جو ہے مرد کی خدمت کی پابند ہے سارا اس کا وقت جو ہے یہ مرد کی ملکیت ہے جو مرد اپنی بیوی کو خوراک پشاک نان نفقہ بودھو باش جملہ ضروریاتی زندگی اس کو مہیا کر کے دے تو وہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی مزدوری کر سکتی ہے نہ ملازمت کر سکتی ہے اس کو کمایی کا حق نہیں پہنچتا تو اس طرح مرد اپنے بیوی کی جملہ ضروریات پورے کرنے کا خود اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دے قانون میں بھی جواب دے اور اس کو نہیں کہہ سکتا کہ دس مون میں کما کے لاتے پانچ یہ بھی کما کے لاتے یہ بھی کھاتی ہے نہیں خامد وہ اسی صورت میں کلائے گا کہ خدا نے اس کو مرد کو عورت پر بالہ دستی عطا فرمائی ہے تو بالہ دستی جہاں قانون میں اسے مرتبے کے طور پر بڑھائی دیتی ہے وہاں اسے فرائض کے طور پر زیادتی بھی دیتی ہے زیادہ فرائض اپرائض ہوتے ہیں بیوی کی ڈیوٹی ہے مرد کی خدمت کرنا گھر بار کو سمال کر رکھنا برتن باسن صاف کرنے اس کے جملہ ضروریاتی زندگی جو گھریلوں ہیں وہ پورے کرنے اور خامد کو خوش رکھنا اور مرد کی ڈیوٹی ہے خواہ کتنی بھی مشرکت کرے لیکن جملہ ضروریاتی زندگی گھر کی چار دیواری میں وہ یہ کرے حیالشی میں آگی بات کر نہیں آئی نہیں پہلے پہلے میری بات میں جو پوچھ رہا ہوں سمجھ آگئی ہے نہیں آپ میری بات اگر سمجھ گئی بتائیں تو یہ سوال کبھی نہ کرتے میں کہتا ہوں کہ مرد اپنی بیوی کو ڈیوٹی باؤنٹ نہیں کرا دے سکتا کہ تم ضرور کمائی کرو اگر وہ بامی فری کنسنٹ سے اپنی بامی مرضی سے دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو کریں البتہ اس میں پردے کا سوال باقی رہ جاتا ہے لیکن پردے کا سوال تو ویسے بھی ہوگا جو اس ملک میں آکے لوگوں نے پردے کی بے پرائی کرنے شروع کر دی یہ تو ایک سوال ایسا جو ہر مسلمان پر لہگو ہوتا ہے جسے دکان پر بیٹھنے سے بے پردگی لازم آتی ہے اسی طرح شاپنگ کرنے سے بے پردگی لازم آتی ہے ویسے بھی لوگوں کے گھروں میں بے پردہ جانے سے وہ بے پردگی لازم آتی ہے وہ تو مسئلہ اس لئے میں پردے کا ہے وہ مسئلہ کمائی کا نہیں وہ کمائی کی کردنے سے بیسے بھی اگر بے پردہ پھر ہے تو یہ قابل اگر ارتباط ہے مگر جس صورت میں کہ بیوی میں دونوں باہمی رضا مندگی سے کوئی کام کرتے ہیں کوئی کمائی کرتے ہیں تو کمائی بطور کمائی کے ممنوع نہ ہوگی البتہ اس کا طریقہ کار ممنوع ہوگا کہ بیوی کو بے پردہ کوئی کام کرنے پر لگایا ہوگا ہے وہ بے پردگی قابل اتراز ہے وہ کمائی قابل اتراز نہیں اور کوئی سوال دراصل سوال سے مراد ہوتی ہے جو درس گزرا ہے اس کے بارے میں مثلا شاک کے بارے میں بوچھا ہے شاک کامل کے بارے میں بوچھا ہے اقسام میں کمال بتائی ہیں اور اس کے قرآن حدیث سے ثبوت میں یقین ہیں ضرورت شریف پر گوتکو کی ہے اس کے حکم کی کیٹیگری پر گوتکو کی ہے تو جو درس گزرا ہے اس کے بارے میں سوال ہو تو وہ ریلیویڈ پیسچن ہوتا ہے جی جناب علی عرض یہ ہے کہ دراصل بیعت کے دوبارہ کرنے کے لیے پیر کی فوتیدگی یا زندگی دونوں شرط نہیں ہے اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرا شاک کامل ہے اس کے اندر روحانی کمالات اور روحانی استعداد برابر ہے تو وہ زندہ ہے تو بھی وہ دوسرا پیر نہ پکڑے وہ انتقال کر گیا تو بھی دوسرا پیر نہ پکڑے لیکن اگر پیر پیر کے طور پر مستعد آدمی نہیں ہے تو اس کی زندگی میں بھی نیا پیر پکڑنے میں مزائقہ نہیں اگر پیر زندہ بھی ہو لیکن وہ روحانی طور پر جو اوصاف بتائے ان اوصاف کا حامل نہ ہو تو اگر آدمی اس سے بہتر مل جائے تو وہ تجدید بیعت کر سکتا مگر تجدید بیعت میں پھر کچھ قائدے ہیں کہ اولیاء اللہ نے اور خاص کر اعلیاء اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر اور سلسلوں کا آدمی والی ہے بغداد کے سلسلے میں تجدید بیعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن غوث پاک کے سلسلے کا آدمی کسی دوسرے سلسلے میں تجدید بیعت کرنا چاہے تو یہ خلاف اولاہ ہے یعنی صحیح نہیں ہے اس کو گر تجدید بیعت کرنی ہے تو پھر غوث پاک کہی کہ سلسلے میں تجدید بیعت کریں مگر نہ وہ خطاکار ہوتا اور کوئی سوال کوئی سوال نہیں ایک سوال ہے یادت زکاة دے باستہ جی مسال طورت ہے اس ملک کے دفتے رہے ہیں اس سے سانو ضرورت دے باستہ مقام بیائیش وغیرہ کرد لنے جی کرد تھی صورت دس ہزار پر یا منتلی درحان ہوتا ہے یا دس ہزار یا دی ہزار پر انکام ٹیکس آمدی اس سے باستہ زکاة دے باستہ اس مسئل دراصل یہ باتیں تین چار آپ نے الگ الگ پوچھ لی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انکم پر زکاة نہیں ہوتی ڈیپوزٹ پر زکاة ہوتی ہے آپ کی آمدنی ایک لاکھ پونڈ ہے لیکن دس پونڈ بھی آپ کو منتلی نہیں بچتے دو مہینے بچتے ہیں پھر خرچ ہو جاتے ہیں آپ پر زکاة نہیں ہے بے شک آپ لاکھ پونڈ تماتے ہیں وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا یا چاندی یا روپیہ پیسہ کسی بھی فارم ہے سالے سات تولے سونا یا باون تولے چاندی یا اتنی مالیت کے زیورات یا اتنی مالیت کی کرنسی آپ کے نام ڈیپوزٹ ہے یا آپ کی اہلیہ کا زیور آپ کے بچوں کا زیور آپ کے گھر میں اتنی مقدار میں موجود ہے جو میں نے سکیل بتائی ہے اس کا نام ہوگا نصاب اس پر سال گزر جائے تو آپ جتنا کرزہ آپ نے دینا اس کو بیچ میں سے آپ مائنس کریں باقی رہ جانے کی صورت میں اگر وہ سالے سات تولے سونا یا باون تولے چاندی باقی بچ جاتا ہے تو آپ پر اس کا چالیسوں احصہ واجب العدا ہے آمدنی پر یہ بات ایک کنفیوزن ہے ایک آدمی تنخواہ لیتا ہے مثلا وہ دس ہزار کرونوں مہانہ لیتا ہے لیکن اس میں پانچ ہزار اپنے والدین کو دیتا ہے جو اپنے روٹی پانی کھا پی لیتے ہیں اس میں بچتے کچھ تھی بیوہ بہن ہے اس کو ایک ہزار بھیجتا ہے خود کھا پی کہ اس کو دس پونڈ بھی نہیں بچتے دس کرونے بھی نہیں بچتے تو ایسی کمائی اگر وہ بیس سال بھی کرتا ہے تو اس پر زکاة ہے نہیں اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ سو سو طولہ سونا ماں و بہنوں کے پاس موجود ہے اور وہ سونے میں سے زکاة کو ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ ملکہ کبیرہ گناہ ہے زکاة نہ دا کرنا اور اگر اس کے اندر آتا ہے اس سونے کو گرم کر کے جو مالک ہے اس کے اوپر اس کے باقیدہ دھاگ دیے جائیں گے اور اس نقطہ نگاہ سے کوئی قدقہ ہوتی ہو تو زکاة ادا کرتے وقت ڈیپاسٹ شرط ہے اور اس پر ایک سال گزرنا شرط ہے مثلا جنوری میں اس نے اس کے پاس کوئی چیز تھی درمیان میں وہ بھیش ڈالی ہے پھر آئندہ جنوری سے پہلے اتنے مقدار کو پہنچ گئے تو ایسا سمجھے جائے گا پورے سال ڈیپاسٹ رہی ہے ڈیپاسٹ پہ ہے ڈیپاسٹ کے مدد چھوہ ماں اور چار ماں وہ آدمی زکاة دینا چاہتا ہے کوئی آدمی آج سے دس برس پہلے ایک آئندہ کی بھی وہ دے سکتا ہے اور جو جو آئے وہ ادا ہوتی جائے گی اور اگر دس سال تک وہ نہیں بھی جیتا تو اس کو خدا کے کاغذات میں دس سال کی زکاة ادا شدہ اس کی تسلیم ہوگی اور دے سکتا ہے جیسا فطران نہیں ہے مثلا آج اسی مدرسے کو ضرورت ہے تو آپ کہتے ہیں جناب میں دس سال کا فطرانہ جمع کر کے ابھی دے دیتا ہوں دے سکتے ہیں تو وہ آئندہ آپ اس کا شمار کر لیں وقت سے پہلے جو صدقات واجبہ ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں پاکستان میں تو ہم دینی مدرس میں بھی زکاة دیتے ہیں اگر اس وقت ہم ذریعہ مارچ نہیں یہاں پر ہے سکنڈین ایڈین ہوں یا یورکین کنٹری یہاں پر کوئی دینی مدرسہ قائم ہو تو کیا ہم اس میں زکاة دے سکتے ہیں ارز خدمت یہ ہے اصل میں ممالک کی شرط نہیں ضرورت کی شرط ہے اور اس مد کی شرط ہے کہ جو آٹھ مدیں مقرر ہوئی ہیں ان میں سے ایک عضف ہوئی ہے وہ کیا تھی مولفت القلوب یعنی ان کو پیسے دینا کہ جو نو مسلم ہیں اور ان کو پیسے دیتے جاؤں کہ کہیں ایسا نوکے فیصل نہ جائیں یعنی لالچ دے کے انہیں مسلمان رکھنا ایک وہ مدہ ضوئی باقی ساتھ مدیں جو ہیں ان میں جو زکاة ایک اٹھی کرنے والے ان کی بھی تنخواہ اس میں سے دی جا سکتی ہے جو مجاہدین فی صبیر اللہ تسلیم ہوتے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے اور یہ تمام مدارس اسلامیوں والے جو ہیں ان کو آج تک مجاہدین فی صبیر اللہ سمجھ کر انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنا وقت اپنی صلاحیتیں بابندی کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو تنخواہ دی جاتی ہے اور مددر زکاة میں سے انمہ صدقاتل الفقرائی والمساکین یہ مولانا انمہ صدقاتل الفقرائی والمساکین والا عاملین یہ ایسا ہے نا یعنی قرآن مجید میں غالباً سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی آلِ بیعت اور خاندان کی تعظیم کے بارے میں کافی حکام بتائے اس کے بعد پھر یہ بھی کہ جو صدقات بھی کٹے ہونے شروع ہو گئے تو فوراً منافقین نے یہ بات کہی تھی کہ نبی پاکر علیہ السلام شاید اپنے خاندان کے لئے جمع کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ رولنگ دے کے کہ میں اپنے خاندان کے لئے نہیں جمع کر رہا ہوں سوسائٹی کے لئے جمع کر رہا ہوں یہی وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ کے موں میں سے آہد ڈال کے تو سرکار نے وسط کے ایک ہی جور نکال لی تھی اگر تم یہ کھالو گے تو تمہارے خون میں وہ حرارت نہیں رہ گئے جو میدانِ کربلا میں کردار ادا کرنے والی ہیں تو جس بنیاد پر ان کو پاکستان میں زکاة حلال تھی اسی بنیاد پر یہاں ہو سکتی ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سوشل سکوٹی بغیرہ کے جو پیسے ملتے ہیں اس کی وجہ سے زکاة ممنوع ہے ان پر نہیں لگ سکتی مگر یہ انہیں کے لیے ہے جن کو سوشل سکوٹی کی پیسے ملتے ہیں تو جن کو سوشل سکوٹی کی پیسے پر نہیں ملتے ہیں ان کو نہ دینے کے کیا جواز ہے مثال کو طور پر ایک مدرسہ ہے جس میں رکھے گئے ہوئے علماء کو سکوٹی پیسے دینے کی پابند نہیں ہے بنکہ ان کو مدرسہ پیسے دینے کا پابند ہے کنٹیکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ اتنے پیسے پی کرے گا اور وہ طالب علموں کو پڑھائے گا جو علت اس کے جواز کی پاکستان میں تھی وہی علت یہاں ہے اب یہاں اس کو زکاة نہ لگنے کی کیا اس کا مقصد یہ ہے اسلام ذر پاکستان کے لیے ہے یہ دو بڑی کمزور بات ہے اس میں اختلاف ہے یہ ایک بڑا مارکہ آرام مسئلہ ہے مزہ بیاربہ کا مزہ بیاربہ کیسے نے کچھ کوئی کرز دیا ہوا ہے تو اب اس سے ملنے کا سوال ہے کہ ملے تو یہ زکاة دے یا ملنے سے پہلے دے ایک طبقہ آل علم میں یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو پیسے ملنے کا یقین ہے تو پھر تو وہ زکاة ادا کرے لیکن اگر اس کو پیسے ملنے کا یقین نہیں تو جب وہ ملے تو زکاة ادا کرے لیکن اس میں پھر آگے چل کے جھڑا پڑ جاتا ہے کہ اگر اس نے چار سال کے بعد دیئے ہیں تو کیا چاروں سالوں کی وہ زکاة دے یا صرف اسی سال کی دے جس سال اسے ملے ہیں اس میں اختلاف ہے اکثریت اس طرف ہے کہ جس سال اسے ملے ہیں اسی سال کی دے لیکن ایک طبقہ آل علم کہتا ہے کہ جتنے سال گزرے ہیں سب سالوں کی دے اور افضل بات ہے کہ زکاة دے دے مگر اکثریت اسی طرف جب تک نہیں ملتے ضروری نہیں ہوتی یہ تو آپ نے پوری فقہ پوچھ ڈالی ہے یہ تو ایک بھی کوئیشن میرے سبق سے ریلیونٹ نہیں ہے چلو اور کوئی سوال ہے در وی آپس آپس میں باتیں آپ نہ فرمایا آپ تو پوچھیں نا تو خود پوچھیں نہیں 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 آپ آپس میں تو بیس کریں در ایک یا آپ نے اپنی آپ نے ایک دکھا نہیں آپ نے ایک دکھا آپ نے یہ دکھا پایا آپ نے یہ دکھایا اس کا کسی دکھایا کیا ہی کہ ان آپ کسی دکھا آپ جہاں سلطہ اس وقت جو ہم نے بیت طریقت کی بحث چھڑی ہے اس وقت بیت جہاں جو اس کے کٹیگری تھی اس لئے اس کا نام لیا ہے کہ بعضوں بیعت طریقت کو لوگ بیعتیں جہاد کے نام سے دیکھ کر کہتے ہیں وہ جہاد کی بیعت تھی تو اس لئے میں اس کا نام لیا بگرنا آج فی الواقع بیعت جہاد مبس نہیں تھا اس پر بیعت نہیں تھی بہرحال میں آپ کو یہ عرض کی دیتا ہوں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے کن حالات فرض ہوتا ہے کس پر فرض ہوتا ہے تو دراصل بات یہ ہے جہاد صرف ایک لڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ اب میری طرف دھیان رکھنا ہوگا میں چشمہ صرف پڑھنے کے لئے لگاتا ہوں آدمی دیکھنے کے لئے مجھے کوئی دکھت نہیں ہے سائل کی یہ ڈیوٹی ہے جب تک میں اس کی بات مکمل نہ کر لوں آگے بھی چلے دیکھیں میری طرف پلیس پہلے جہاد کیا آپ تعریف سمجھ لیں تھوڑا سا راستے میں سے کوئی آج نہیں بس 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 آپ سننے میں ارز کروں نہیں نہیں میرے ارز یہ ہے نہیں نہیں میں ارز کروں میری بات آپ ناراض ہو کر نا بات سننننننہ بات اصل میں یہ ہے نہیں نہیں میں جو ارز کر رہا ہوں اب میری ارز کی طرف دیان فرماینا میں ارز کروں میری طرف دیان فرماینا یہ جتنے پہلے سائلیں میرے آمنے سامنے تھے آپ جو دور ہیں یہ قستاخی میں کر رہا ہوں کوئی دوسرا ارزاتی ایسا نہیں کر رہا میری طرح جانت ہمارے میں آرز کر رہا ہوں کہ باقی جتنے بھی سائل تھے میرے آمنے سامنے تھے ان کے لئے بندے پیچھے اٹھانے کی ضرورت نہ تھی آپ کیونکہ ذرا دور ہیں یہ گستاخی میں نے کی اس لئے آپ باقی کسیات سے حضور دانوں اور میں نے نیک نیتی سے کیا آپ پریشان نہوں میں آپ کی تسلیح کیا تھا کہ انسان اللہ جواب دھولا عرضیہ کے پہلے جو آپ نے سوال کیا بڑا خوبصورت ہے جہاد کس پر فرض ہے کیسے حالات پر فرض ہے میں چاہتا ہوں پہلے جہاد کی تعریف آپ کو بتاؤں جہاد کسے کہتے ہیں جہاد کی تعریف میں نے بتائی ہے کہ مجاہد اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو خواب و تلوار کے ذریعے سے جہاد ہو یا زبان کے ذریعے سے ہو یا قلم کے ذریعے سے ہو یا پیسے کے ذریعے سے ہو مثلا آپ اس جگہ تشریف فرمائیں یہاں آپ جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کچھ پیسے بھیجتے جو ہیں اس سے ہمارے ملک کو فارڈ کرمسی کمانے میں مدد ملتی ہے اگر آپ یہ نیت ذہن میں رکھ لیں تو آپ کا یہ کوشش کرنا بھی جہاد ہوگا جیسا کہ کسی بزرگ نے مکان بنایا تھا اس میں ایک جھروکہ رکھا تو کسی نے پوچھا آپ نے جھروکہ کیوں رکھا ہے انہوں نے کہا ہوا کے لیے رکھا روشنی کے لیے انہوں نے اگر تم ایسا کہہ دیتے کہ یہ ازہان کے لیے رکھا ہے تو ہوا روشنی بھی آتی رہتی اور تمہیں قیامت تک سوا بھی ملتا رہتا اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں کبھی بلیک میں پیسے نہیں بھیجوں گا سیدھے بھیجوں گا تاکہ میرے ملک کو فارم کرنسی کمانے میں ایک جائز مدد ملے تو اس سے ہمارے ملک کو خوشحالی میں یہ سرائے تو آپ کا یہ عمل بھی جہاد ہوگا میں جو اس وقت درس دیا ہے کہ لوگوں کے دل اور دماغ میں دین کی تازہ روشنی آئے میں نے بھی جہاد کیا یہ ہماری بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں یہ کچھ باتیں سمجھ رہی ہیں کہ گھر میں چل کے بچوں کو تعلیم دیں گے یہ خدا عمل کریں گے یہ بھی جہاد ہے تو تلوار سے لڑنا بھی جہاد ہے کلم سے دینی کام کرنا بھی جہاد ہے یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کے علماء پڑھاتے ہیں یہ بھی جہاد ہے یہ آگے جو آئیت پڑھ کے مسئلہ بتایا نہیں کہ ان پر زکاة کے پیسے بطور تنخواہ کے لگ سکتے ہیں وہ اسی آئیت کے مطابع بتایا جو جہاد والی آئیت ہے یہ سب مجاہد بھی سبیر اللہ ہے رہ گیا تلوار کے ساتھ جہاد جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں صرف تلوار کا جہاد ہے تو جہاد کی قسموں میں سے وہ بھی ایک جہاد ہے وہ کب فرض ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جس ملک پر دشمن آکے حملہ آور ہوں اور وہ ملک مسلمانوں کا ہو تو مسلمان اس ملک میں بطور باشندے کے ہوں تو جو سب سے پہلے وہ لوگ جو جہاد کے لیے بھرتی کیے گئے آرمی ان پر اعلان جہاد کے وقت جہاد فرض ہے وہ جہاد کرے ان کی ڈیوٹی ہے اگر ان سے ضرورت پوری نہ ہو تو جتنے جوان مرد ہیں ان سب پر جہاد فرض ہوگا لیکن شروع کس وقت ہوگا جب حاکمہ وقت اعلان کر دے گا کہ اب سارے ملکے جہاد کرو عورتوں پر بڑوں پر اور بچوں پر جہاد فرض نہیں ہوگا لیکن جس وقت دشمن آکے بستی میں گھسے دشمن بارڈر کراس کر کے کس شہر میں آگے گھسے تو اس وقت جہاد مردوں پر بھی فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے بچوں پر بھی فرض ہے بڑوں پر بھی فرض ہے اپاجوں لنگڑوں لولوں نابیناؤں پر بھی فرض ہے کہ جو کچھ ہو سکے ان سے وہ کرے یہ اس صورت میں جس صورت میں شہر میں آگے گھسے یا یہ کہ آگ میں وقت کہہ دے کہ اب ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ اب ہم سارے ملکے نہ لڑے تو ہمارا گزارہ نہیں ہوگا اس وقت ملک کے عارفرد پر جہاد فرض ہے جو بھی اس جگہ پہنچ سکتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے پہنچیں لیکن اس حالت میں جو ملک سے باہر ہیں ان پر جہاد فرض ہے کفایہ ہوگا اگر اس ملک کا حکمران یہ کہہ دے کہ جناب باہر جو گئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی جلدی واپس ہیں وگر نہ ملک آت سے گیا تو باہر گئے ہوئے لوگوں پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا آگے بات خیال شہر میں میں نے آپ کے مقصد کی بات پوری کا ڈالی یا کوئی باقی رہ گئی ٹھیک ہے اور کوئی سوال آپ اس میں باتیں بھائی نہیں کرنی آپ اس میں باتیں نہیں کرنی اور کوئی بات اگر آپ لوگ تلخی پیدا کریں گے تو یہ میرے ساتھ جاتی ہے آپ سوی لوگ محبت والے لوگ ہیں میرے بھائی ہیں میرے پاس آئے ہیں اگر کوئی بات مجھے نہیں آتی ہوگی اس کا آسان طریقہ بتایا کیا میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتی میں اس بات کا مدعی نہیں ہوں کہ ساری باتیں مجھے آتی ہیں جو نہیں آتی ہوگا میں کہہ دوں گا نہیں آتی دیکھ کے بتلاؤں گا القول لا عالم من العلم یہ کہنا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں یہ بھی علم ہے یہ بھی آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بات نہ آتی ہو وہ سیدھا بتایا آتی نہیں ہے تو جو باتیں میری سمجھ میں ہیں میں عرض کر رہا ہوں اگر نہیں آتی ہوگی میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتی پھر بتاؤں گا لکھ کے بھیجوں گا غیرہ غیرہ آپ پھر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب علی جی آپ اس میں باتیں نہ کریں جی ضرورت کی آتی کی آتی جی 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 ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت ابو نساب جو بتایا ہے ساڑھ ساتھ تولے سونا یا باون تولے چاندی تو یہ جمع رہے تو اس کا چالیسوں ہی سال آگو ہوتا ہے ضرورت کی حد اس بارے میں نہیں ہے اس کے پاس ڈیپازٹ نہیں ہوگا تو اس پر زکاة واجب ہی نہیں ہے یہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جنہوں کو پہلے کرنے کی محلے میں دو مسئلیاں جنہوں میں تقریباً فاصلہ تین سو میٹھڑا ہے اچھا وہ جو آدمی نزدیک مصد لگتی ہے پانی ایک گلاس میں ایک گلاس ہے ایک آدمی دوسری نماز میں دوسری مصد لیکن ایک مصد جو ہے وہ اس کے دل کو نزدیک لگتی ہے اچھا ایک ایک بات سمجھ گیا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے صرف مسئلہ پوچھنے کے لئے استعمال کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ ہز میں جو اختلاف ہے اس میں ڈھال کے طور پر میرا نام استعمال کریں نہیں میں ایک مسافر انسان ہوں دین کی بات بتانا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات میری جو ہے وہ آپ جھگڑے کے طور پر استعمال کریں نیک نیتی سے سارے حضرات بات پوچھیں اور باتیں اکثر و بیشتر آپ کو پتا ہوئیں چند باتیں آپ نے ایسی پوچھیں جو آپ کو خود پتا ہے مجھ سے صرف وہ بات پوچھو جو آپ کو پتا نہیں ہے اب یہ باتیں آپ کے خود بھی علم میں ہیں کہ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ایک آدمی کے قریب مسجد ہے اور وہ وہاں اس مسجد کو اگر شریع عذر اس کا نہیں ہے تو چھوڑ کے جانا بونی بات ہے شریع عذر کے تہل اسے چھوڑ دی جاتا ہے نہیں شریع عذر کے تہل جانا تو پھر تو شریع عذر جو ہے شریع عذر کے تہل جاتا ہوتی ہے اس کو ملے تب اس نے چھوڑی ہے میں ارز کرتا ہوں میں یہ اگر وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے یہ نہیں یقین ہے شریع عذر تو کیوں نہیں جا سکتا ہے شریع عذر اس کا ہونا ہے تین آدمی نے وہ جو امام مسجد نے دان صرف ایک بات سنجھے یہ جو آپ کے پاکستان کے مساجد کے سوال ہے یہ آپ علاق دی میں پوچھیں آپ سے پوچھیں آپ جو اس والد دوست ہیں وہ مسئلے پوچھیں آپ کے گاؤں کا یہ مسئلہ ہے آپ سب کے لئے اس کی دلچس بھی نہیں ہے تو آپ نے گاؤں کا مسئلہ آپ لا دیوں کو پوچھیں تاکہ آپ کو پتا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے علم میں اب میں نشاندہی نہیں کرتا بہت ساری باتیں دوستوں نے وہ پوچھیں جو ان کو پتا ہی ہے لیکن ویسے ہی تابن پوچھ لیں مسئلہ وہ پوچھو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے یا پھر وہ آپ نے گاؤں باری بات ہے جو ہے نا وہ ابھی رہنے کے وہ باتیں پوچھو جس آپ کے لئے آپ نے آپ نے مسئلہ آپ نے مسئلہ جی جی ناش 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 ہاں بہرحال عام حالات میں فقہ نے یہ لکھا ہے کہ ناش ناش کو ایک سے دوسری جگہ لے جانا مقروح ہے مگر بہت کافی بڑھ بڑھ اکابرین کے جنازے میں نے وہ ایک لسٹ کسی وقت بنائی تھی کہ کافی اکابرین کے جنازے ایک سے دوسری جگہ لے جائے گئے ہیں اور وہ خاص خاص ضرورتوں کے ماتعت اس کا دوسری جگہ لے جانا درست ہے ہمارے انگلین میں بھی اس پر کافی بزرگوں نے یہ مسئلے لکھے تھے کہ ایک جگہ سے لاش دوسری جگہ لے جانا ممنوع ہے اکثر فقہ نے یہی لکھا ہے لیکن کافی سارے صحابہ کرام اور کافی اولیاء اللہ کے جنازے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گئے ہیں جس میں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ عام حالات میں نماز جنازہ کسی کا جنازہ اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جانا مقروح ہے کہ اگر اس سے جنازے اٹھا کر لے جائیں لے جائے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ لے جانے والوں کو ہمیشہ زحمت ہوگی لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا مگر جس حالت میں ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہے اس کو خیال ہے کہ جو ہمارے مذہبی حدود ہیں ان کی پوری حفاظت اس ملک میں نہیں ہو سکتی یا ہم اس ملک میں ٹیمپریریلی ہیں پتہ نہیں کس وقت ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو کسی ایسی جگہ ان کے بزارات بنائے جہاں بھی حرمتی نہ ہو پامالی نہ ہو تو یہ ایک اچھا مقصد ہے یہ بڑا مقصد نہیں اس کے لئے اس کا وہاں لے جانے میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتا میں ہوں کیونکہ بعض اکابیرین ملت کے جنازے جیسا کہ حضرت ابو ذرد اللہ تو ان کے مطلب سیرت بن حشام نے لکھا ہے کہ سرکار دوالبی اللہ سلام علیہ وسلم یعیشو بعدہو ویموتو بعدہو ویدفنو بعدہو ویبعسو بعدہو وکمہ کالا علیہ السلام یعنی یہ اکیلہ ہی جیے گا اکیلہ ہی مرے گا اکیلہ ہی دفن کیا جائے گا اکیلہ ہی اٹھے گا تو کوئی وقت آیا کہ ان کو حضرت صدیق فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہر بدر کر دیا اور پھر غالب حضرت عثمان کے دور میں اور بھی دور کر دیئے گئے تو جس وقت ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت ان کی اعلیہ ان کے پاس تھی تو کہنے لگی کہ آپ تو آپ کے آخری ساتھیں معلوم ہو رہی کیا کریں میں تو عورت ہوں نہ آپ کے جنازے کا حکمت بست کر سکتی ہوں نہ آپ کو اٹھا کے لے جا سکتی ہوں میں نے کہا کہ کوئی طریقہ کرو میری چار پائی گسیٹ کے تو یہ لے جاؤ راستے کے کنارے تھا تو میں آج ترستہ چل کے وہاں تک چلتا ہوں تو جب میں مر جاؤں تو جو مسلمان گزرے گا نہ کوئی اس کو بتا دینا یہ ابو زر ہے تو حضرت عظی اللہ تعالیٰ وہاں انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد راستے پر بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی مسلمان وہاں سے آگے گزرے شعبی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو زر کا جنازہ ہے اس حضرت برو دیا انہوں نے کہا سرکار نفران تھا اکیلا ہی جئے گا اکیلا ہی مرے گا اکیلا ہی اٹھایا جائے گا کیونکہ وہ ایک جنگ پر جاتے ہوئی یہ پیچھے رہ گئے تھے نا تو پیچھے ان کو خیال آیا کہ ابو زر تو پیچھے رہ گیا اور نبی پاک علیہ السلام چلے گئے تو تو یہاں اپنے خاندان میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں ایک اونٹنی لے کے چل پڑے تھے تو دور سے سرکار نے تنہا آتے ہوئے دیکھ رہا یہی شوادہ ہو وہی موتوادہ ہو اکیلا ہی آیا ہے اکیلا ہی جئے گا اکیلا ہی مرے گا مغیر ہوگا تو پھر ان کا جنازہ وہاں سے اٹھا کر گی دارے پاک مدینہ لاکہ دفن کیا گیا تھا کئی میلوں پر سے یہ بھی شادت ہے اس بات کی کہ بعض خصوصی ضروریات کماتا ہے وہاں دفن کیا جا سکتا تھا لیکن خیال یہ تھا یہاں دفن کیا جائے تو قبر کی بے حرمتی ہو کہ کون اس کی حفاظت کرے گا تو مسلمان کی قبر کا نشان نہیں مٹنا چاہیے تو ایسی ضرورت ہوں کماتا ہے یہ جانور سے ویسے عام فقہ یہ لکھتے ہیں کہ جنازہ لے جانا مکروح ہے لیکن وہ عام آرہ نارمل کیسز میں اب نارمل کیسز میں اس کا استثمہ ہے بس اب نماز پڑھیں کہ کوئی اور سوال ہے جس جگہ کوئی مدرسہ چل رہا ہے نو آپ اپنے وسائل کا تمام رخ اپنے مدارس کی طرف کریں اس لیے کہ اس وقت تمام مذہب باطلہ کو کروڑوں روپے کی مالیت مل رہی ہے اور ان کے مدارس دنیا بھر میں چل رہے ہیں اور سنی جو مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے ان کا اول مدرسہ کوئی چل ہی نہیں رہا اگر چل رہا ہے تو مسلمان اس کے ساتھ تامن نہیں کر رہے تو جہاں دوسرے مذہب کے دو دو سو چار چار سو آدمی نکر رہے ہیں وہاں سنیوں کا دس آدمی بھی نہیں نکر رہے تو جس مذہب کو وسائل سے معروم کر دیا جائے وہ مذہب آشتہ آشتہ مٹ جاتا ہے اندلس میں سارا ملک مسلمانوں کا تھا آج ایک بھی کلمہ پڑھنے والا وہاں نہیں پائے جاتا اگر کوئی آیا ہے تو باہر سے آکے آباد ہے وہاں کا باشدہ کوئی مسلمان نہیں ہے آپ کے جتنے بھی صدقات خیرات ہیں آپ اپنے مذہبی مدرسوں کو سنی مدرسوں کو پیش کریں وہ ملک کے اندریں تو بھی ان پر لگیں گے ملک کے باہریں تو بھی لگیں گے آپ کوئی بھی صدقہ دیتے ہیں نا صدقات واجبہ میں سے مثلا صدقات واجبہ میں سے امیر غریب دونوں کھا سکتے ہیں مگر افضل بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ اپنے مدرسوں کو دیں تاکہ مدرسوں کی قربت دور ہو میں کسی قوم کا نام نہیں لینا چاہوں گا مگر انگلینڈ میں دوسرے فرقے کا ایک ایسا مدرسہ مانا ہے جس میں تقریباً تین چار سو طالب لوگ بڑھ رہے ہیں ان کو دوسرا ہے کوئی ملک جو ہے وہ اپنے مذہبی وادت کی بنیاد پر انہیں پیسے دے رہا ہے اور سنیوں کے جتنے مدارے سے سارے ملکے ان کے پاس دو سو طالب لوگ نہیں ہے تو اب ایک جگہ سے چار سو پڑھ کے جب نکلیں گے تو انسان ہیں ان کے موں سی تو نہیں دی جائیں گے وہ کسی کے بیٹھ کے کام کریں گے وہ مذہب پھیلے گا اب سنی یہی پوچھتے رہے جائیں گے کہ آپ صدقہ کے جگہ خرچ کریں گے ان کے یہی پتہ نہیں ہوگا تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے کام کس طرح ہوگا جتنے علماء رکھے جاتے ہیں وہ انسان ہوں گے ان کو روٹی کی ضرورت پڑھے گی جس ضرورت کے مطابق آپ فیکٹیوں میں کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اسی ضرورت کے مطابق ایک عالم دین کو مدرسے میں تنخواہ دینی پڑے گی جس ضرورت کے مطابق کوئی مرد اپنے اولاد کو خرچہ نہ دے تو بزریہ عدالت اس سے خرچہ وصول کیا جاتا ہے اسی ضرورت کے مطابق مدرسے میں رہنے والے تمام طلباء کو خوراک پشاک مہیاں کی جائے گی اب اگر ایک مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہوں تو آپ ان کو روٹی بھی نہ دے سکیں کپڑا بھی نہ دے سکیں تو کون ہوگا اس دور میں جو کہے گا جناب مسجدوں میں جا کے پڑھو تو آپ کو طالب علموں کے خرچے کے لیے مدرسے خریدنے کے لیے ان کے قرائےوں کے لیے ان کے بلزدہ کرنے کے لیے اندازہ فرمالیں کہ اس دفعہ ہمارے مدرسے میں انہوں نے صرف ہمیں فائر پروٹیکشن کے لیے جو کام دیا ہے تقریبے مسالے پانچ ہزار پانڈ اس پر خرچ کیا ہے اور کوئی دس ہزار کے قریب اس پر اور لاکت آنے والی ہے مہرانوں کے مجھے تو یہی نہیں پتا کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے فائر کی پروٹیکشن ظاہر کوئی چند اکتاریں لگی ہوئی ہیں کوئی تھوڑی تھوڑی گھنٹیاں کہیں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں لیکن کئی ہزار پانڈ اس پر خرچ ہو چکا اور کئی ہزار انتظار کر رہا جو ہمارے پاس نہیں ہے تو سنیوں کو تو چاہیے کہ اپنے وسائل کا تمام رخ جو ہے وہ اس کی طرف کریں اپنے مدارس کی طرف جس قوم کے مدرسے ختم ہو جاتے ہیں اس قوم کا تمدر ختم ہو جاتا ہے اس قوم کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت لوگ انگلستان کو ایک سیکنر سٹیٹ سمجھتے ہیں لادینی سٹیٹ لادینی سٹیٹ نہیں وہ کرسٹیٹ سٹیٹ اور پورے ملک میں دو دن سارے ملک میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کمپلسری یا کہ کرسٹینٹی پڑھائی جائے اب ایک بندہ کرسٹین ہے نہیں اس کو کرسٹینٹی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے مگر وہ ملک والے کہتے ہیں ملک ہمارا ہے ہم اپنے ملک میں جس آدمی کو رہنے دیں گے شرط رہنے دیں گے کہ وہ کرسٹینٹی پڑھے تو ایک وہ قوم جو واقعات کی دنیا میں سمجھے جاتا ہے کہ ان کا دین مکمل مٹ گیا ہوا ہے تو وہ قوم بھی اپنے ایک ہفتے میں دو دن کی تنخواہ صرف کرسٹینٹی بنیار پر دیتی ہے اور کرسٹینٹی جو ہیں سائنس والوں کے برابر مہت والے اسادسہ کے برابر انہیں تنخواہ مل رہی ہیں اور سہولتے ہیں ان کی باقی لوگوں سے زیادہ ہیں جو قوم اپنے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے وہ اپنے مذہب کے لئے خرچہ کرتی ہے اب ظاہر ہے کہ اور کسی مد میں تو مذہبی پیشوان کو کوئی خدمت نہ کی جائے تنخواہ نہ دی جائے سہولتے نہ مہی کی جائے اور صدقات کو آپ یہ تعبیر کر کے روک لیں تو آئندہ آپ کے مدارس کس ذریعے سے چلیں گے میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے کوئی ایکانومی کا ایسا طریقہ بتائیں کہ جناب زکاہت بھی بند کر دو صدقات بھی بند کر دو تو فطرانہ بھی بند کر دو سارے بند کر ہم آپ کا مدرسے چلا کے دیں گے وہ طریقہ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسی طرح سے چلاوں یعنی اس وقت ہمارا مدرسہ الحمدللہ میں اس مدرسے سے پانی سے پیتا ہوں باقی تمام ضروریات میں اپنے استعمال کرتا ہوں اس مدرسے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں ایک چوکی دار کی طرح وہاں سر پر بیٹھ کے کام کرتا ہوں اور میرے جو اساتذہ رکھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہ جملہ ضروریات ہے زندگی مکان کے اندر مہیا کر کے دیئے ہوئے ہیں طلباء کے لئے یہ جملہ ضروریات اندر مہیا کر کے دیئے ہوئے ہیں اب اس میں سینتیس طالب میں جو ہیں وہ حفظ کرنے والے ہیں یہ ساتھی جو وہاں جاتے رہتے ہیں ان سے پوچھے آجی اشرب صاحب کہاں ہیں یہ گئے ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ نہیں سینتیس طالب میں حفظ والے اس سال ہم نے شروع کیا اور اس سال ایک جوڑا حفظوں کا تیار ہو رہا ہے انشاءالت اللہ رمضان شریعت پہلے 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 ایک قرم جید قدم کر لے اور پچاس طالب میں جو ناظرے پڑھنے والے ہیں اور پندرہ طالب میں جو کتابیں پڑھنے والے ہیں اس کے لئے ملک صاحب بھی یہ گئے ان سے پوچھیں کہ یہ واقعہ ہے کہ نہیں اور میں وہ آدمی ہوں کہ خدا کا کرم ہے کہ اگر میں کسی عدالت میں ہی پیش ہو جاؤں نا تو میں باقی وکیلوں کے چمڑے دھڑ کے رکھ دوں آپ جانتے ہیں میں بات کر سکنے والا آدمی ہوں دماغی عادری ہی میری میں ایک معاشرے کا کارام آدمی ہوں اگر میں دین کا کام کرتا ہوں تو باقی کام چھوڑ کے کرتا ہوں ایسا نہیں کہ مجھے معاشرے نے تھوکا ہوا ہے اس مجبوری سے میں مدرسے میں گھسا ہوا ہوں تو پانی صرف مدرسے کا پیتا ہوں بس اس کے سوا کچھ نہیں کھاتا ہی تھا روٹی اپنی ہے پانی اپنی ہے بسترہ اپنی ہے ریائش اپنی ہے کتابیں اپنی ہیں بوٹ اپنے پالش اپنی ہے طالب علم کسی کو اپنے جوتے نہیں پالش کرتا اپنے جوتے خود پالش کرتا یہ طالب علم ہے ان سے اگر میں کام کروں تو یہ مطلب نکلے گا میں نے اپنے کام کے لئے رکھی ہوئے اور یہ آپ کے ساں نے بیٹھے ہوئے ان کو قسم دے کے پوچھو کہ مولانا آپ نے کبھی زندگی میں میرے جوتے کبھی کسی طالب علم کو بالش کرتے تھے جب آپ مجھ سے پڑھتے تھے ایمانداری سے بتائیں میری آنا تنخواہ تھی اب یہ مجھ سے بڑے لگتے ہیں میں بلکل رسیتے رسائے جب یہ ڈاڑی کے بغیر آئے تھے اس وقت ڈاڑی مجھ کا نشان نہیں تھا ان سے ایمانداری سے پوچھو کہ جب یہ مجھ سے پڑھتے تھے میری ایک آنا بھی تنخواہ تھی اور صبح نو بجے میں بیٹھ کے کام شکر سترہ برس میں نے روزانہ بارہ کھنٹے کام کیا جب جا کے پوری دنیا میں خدا کا کرم ہے کہ میرے پڑھے ہوئے شاگرد کام کر رہے ہیں اور دنیا حیران تھی یہ کھاتا کہاں سے خدا نے مجھے اتنا کھلا رزق دیا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا اور مدرسے کا ایک مرتبہ مسلح استعمال کیا میں نے مسلح کے طرح میرا ایک مرید تھا اس نے لاکہ مجھے مسلح دیا کہ شاہ صاحب یہ آپ کے لئے مسلح لائے آپ کے نیچے یہ بڑا پرانا سا مسلح بچہت برا لگتا ہے میں مسلح کر لیا ہے میں نے کہا میرے لئے لائے تو اسی رات میں میرے حضر صاحب رحمت اللہ مجھے خواب میں فرماتے ہیں مسلح واپس کروں اور وہ نماز قضا کرو جس پر پڑی ہے یہ جسمانے میں یہ پڑھیں پوچھیں یہ بات ہوتی رہی یہ نہیں ہوتی رہی اور ہاں بیٹھ کے کام کرنا رات کو یہ لوگ اپنے جوتے وہیں چھوڑ کے سو جایا کرتے تھے میں اپنے سر والے رمال میں جوتے ان سب کے اکٹھے کر کے تو سب بچوں کے سرانے میں رکھ دیتا تھا یہ اس دور کے پڑے ہوئے آدمی ہیں تو اسلام بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے آپ فتح نہیں اسلام کے بارمی کے خوش فہمی میں مفتلا ہیں آپ اسلام کے ساتھ ہم دردی کریں سنی مدارس کو بڑھائیں آج الحمدللہ ہمارے مدرسے کی تیسری منزل جو ہے وہ پلستر ہو رہی ہے لیکن اب وہ ہمارے مریدن اس کا تعامل کیا ہم نے کبھی چندے کا اس کا اعلان نہیں کیا یہ رہے ہیں ان سے بوچھو ہمارے پاس تیرا چودہ ہزار آدمی کا اجتماع ہوتا تھا جمعے میں لیکن کبھی نہیں کہا ہم آئے میں چندہ دو ہمیں پیسے چاہیے ایک آدمی تھا جو جوتے دیتا تھا ایک آدمی تھا جو کپڑے دیتا تھا ایک آدمی تھا جو بستر مہیا کرتا تھا چند ساتھی تھے جو کھانا مہیا کرتا تھا میں خود پڑھاتا تھا اور جوتوں کی پالش اور سر کا تیل اور سابن میں مہیا کرتا تھا میں اپنے پیسے جو خود میں کماتا تھا تو آج الحمدللہ پھوری دنیا میں کام کرا پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسمان سے تو چیز گرتی نہیں جو لوگ دنیا میں زندہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی کیا سباب مہیا کرتے ہیں آپ اگر اپنے مذہب کو مذہب سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اندردی کریں مدارش کو بڑھائیں انگریز نے جس میں ہمارے ملک میں اپنی تہذیب پھیلانا چاہیی تھی تو اس نے مدرسے قائم کیے تھے جس قوم کے مدرسے کسی قوم میں پھیل جاتے ہیں تو وہ آئندہ قوم چھن کر مدرسوں والوں کی وجہ کرتی ہے دوسرے قوم کے مدارشیں ایک ایک مدرسے میں پاکستان میں کئی کئی ہزار آدمی دوسرے مذہب کا پڑھ رہا ہے اور سنی مدارش میں مکھیاں اڑ رہی ہیں کیوں کہ دوسرے کسی مذہب کا آدمی ہیں اس کے کان میں جاکے کہتے ہیں میں تمہارے مذہب کا ہوں جس قابل ہے آپ کے ساتھ دوڑے گا لیکن سنی کو کہتے ہیں میں سنی مذہب کا آدمی ہوں تو کہہ سارا جان سنیے کیا کروں اس بدردی نے سنیت کا بیڑا گر کر دیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک وآلہ سام کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ اپنے مذہب اور دین سے ہمدردی کریں اس کے لئے پیسے کرچ کریں اس کے لئے وقت کرچ کریں اس کے لئے اپنی صلاحیتیں استعمال کریں اس میں کوئی ناروے یا انگلینڈ کا فرق نہیں ہے خدا کی ساری زمین خدا کی زمین ہے اور آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں پیسے بھی خرج کریں وقت بھی خرج کریں ہمدردی بھی کریں اس کا اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اپنے مدارش کو پیسے بھیجیں اپنے ناموں کے لسٹیں بھیجیں کہ ہم اتنے آزتا جو قربانی کی قیمت ہے مدرسوں کو کانفیڈنس میں لیں کوئی آپ کا جو ایک آدمی یہاں جاتا ہی رہتا ہے اس کو کوئی قربانی کے موقع پر چل جائے دیکھیں کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہاں تو ایک تو غربہ کی تعداد نہیں ہے جو آپ گوشت لے کے استعمال کریں قربانی کا گوشت غلط استعمال ہونے سے قربانی کی مقبولیت پر اثر پڑ سکتا ہے پھر لوگ نادانی کی وجہ سے بعض وقت صدق کے قربانی کی خال بطور مزدوری کے کساب کو دے دیتے ہیں یہاں اگر بطور مزدوری کے قربانی کی خال استعمال کی جائے قربانی نہیں لگتی اس کی وسیعہ تک صدقہ کرنے کا حکم ہے اگر آپ ایسا کریں ملک میں پیسے بھیج دیں اور اسلامی مدارس آپ کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کا بندوبست خود کریں اور آپ کو باقاعدہ اس کی رسیدیں جاری کریں تو آپ کا کوئی آدمی این موقع پر چل کر یہ دیکھ لیں تو وہ دیکھنا آپ کی تسلی کا موجب ہوگا اور اس سے اپنے مذہبی مزارت کو عزت بھی اور قوبت بھی ملے گی جیسا کہ گزشتہ سال ہمارے دوستوں نے یہ محمد حسین ساتھ موجود ہیں انہوں نے پیسے بھیجے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے وہ قربانی وقت پر کی ہے سب کو علم ہے کوشنگلین کے ساتھیوں نے بھیجی دیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میرے مدرسوں کو بھیجیں آپ کسی بھی جو آل حق کا مدرس ہے اس کو بھیجیں جس کو بھیجنا چاہتے بھیجیں مگر اس کا صحیح مسرح ہے جس کو سمجھتے اللہ کے دین کا ٹھیک کام کر رہا اس کو بھیجیں دعا سے کھول آپ کا کافی بات رکھتا ہے آپ رات آپ نے سوالات کر دی کافیتا جوابات بھیجیں چونکہ کال کا دن بڑا اندھیت کام ہے اور آپ رات شرکت نہیں کریں بلکہ باقی کو اس پر شریف نہیں کرتا ہے اس لئے آپ دور میں ہر سب شاہست دور کو بہت رمائے اور آپ تمام حضرات کے ہیں وہ آج بھی دلگل ترہا فرماتے جائے ہیں اور کال تو ہے آپ تمام حضرات کے ہیں وہ جان دلچانے آئے کی کوشت کریں خاص کریں ہمارے وہ دو چوانے مولا کو بچک کرنے سن لیتے ہیں اور تیک کا مقصہ وہ دو درشیق پہ ہیں تاکہ اس سے کامل ہر سب شرک پڑا جاتے ہیں باہ اور پورا رفاق کے کا خطوری ہو سکے اور آپ جنافتے لیے بھوٹی ہوگی کہ آج آپ دلت ہو جا کر اپنے احباب، اپنے حقائق، اپنے امسکاروں اور اپنے دوستوں کو یہ پاکتر کی آزام کر آئے کہ کال مرتضی آئی سونا سکون ڈالہ چھتیس میں میں ابو پہ سبحانی، بہت سبحانی، سینجر کا شاہر اپن کال زینامی زیادہ دارا آپ کو مقابس کرنا آئے گا تو یہ جنگے دنی مزرے یہ ہے آپ نے حرصہ کے شرعات دسوٹے دست ہوئے کال مرشانہ تکلیل ہوگی اور آپ تکلیلی زور سے بھی محلوان ہو سکے اس لئے آپ جنافت رہے کل باہت کے شکر آئے اور باہتی عوام کو شرکت اضافت دے کر سوال جائے رہے گا آپ حرصہ کے حکمت پہستے رہے گا شعبات رہے گا بیوناہی تولادی صالح کے لئے اور ان دوستوں کے لئے جتیلی محلواناہ پر باہتی رہے گا باہتی رہے گا کہ اللہ کی ان کے حسن پر باہتی رہے گا امین آمین آمین اللہ الصلاة والسلام اللہ 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 بہترین بہترین محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم